اسلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں بھاگتی دوڑتی میں نے شو شروع کیا ہے اور ہر طرف پوری چمکدار چکا چوند اچھا اس چیز سے بڑا اٹریکٹ ہوتی ہیں خواتین گولڈ زیور ہر کسی کی اپنی چویس ہوتی ہے مجھے زیور اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کیا مطلب مجھے کبھی شاک ہی نہیں ہوا کہ گولڈ کا زیور بنائیں انویسمنٹس کریں لیکن آپ کو پتے کہ ایز مدر اگر میں سوچوں تو پیرنٹس نا ہمیشہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی چاہتے ہیں اب اگر آپ سیکیورٹی کی بات دیکھیں تو کبھی پیرنٹس جو ہے بچوں کی انشورنس کرا دیتے ہیں یا اپنی انشورنس کرا دیتے ہیں لائف انشورنس کوئی پلاٹ خرید کے ڈال دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے چننے چندی پیسے جمع کر کے اور کمیٹیاں ڈال دیتے ہیں پرائز بانڈ لے لیتے ہیں بچوں کا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں گولڈ کی بسکٹس خرید لیتے ہیں انشور انویسمنٹ کے بہت سارے ذریعے ہیں اپنی لائف کو سیکیور کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں ہمارے پاس اور اس میں سے یہ بڑی بزرگوں والا یہ پرانا طریقہ ہے کہ گولڈ کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے سیونگز کرنا یہ وہ ذریعہ ہے جو میرا خالصے پرانی ہسٹری اگر آپ کھولتے ہیں تو اس میں سے اس میں چلا آ رہا ہی ہماری نانی دادی ہمارے اباؤ اجداد اس طرح سیونگز کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جب بھی کوئی برا وقت آدمیوں پر پڑھتا تھا تو ہمیشہ گھر کی عورتیں اپنے آپ فلموں اور ڈراموں میں بھی دیکھیں گے اپنے سونے کے سیٹ اپنی ہاتھوں کی چوریاں اتار کے ان کے حوالے کر دیتی تھی یہ لیں جی بزنس میں لگا دیں یہ لیں اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ایک طرح سے انویسمنٹ پوائنٹ فیو سے بھی گولڈ دیکھا گیا تھا اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ ہے بڑا فیشن ہے کہ بچی کے لیے یا بہو کے لیے تیاری پوری کی جاتی ہے گولڈ کی چیزیں بنانے کی مطلب کہ پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی زیور ماں کے پاس ہے اور بچے اگر تین یا چار یا جتنے بھی بچے ان کے حصے کر دیے جاتے ہیں برابر کی گولڈ کی تقسیم ہو جاتی ہے کہ چوریا میں اس بیٹے کے لیے رکھی ہیں یہ والے سیٹ جو ہے یہ اس بیٹی کو دوں گی یہ والا ٹیکہ یہ والا جھومر جو ہے یہ بیٹی کو ہی جائے گا سو ماں خود ہی پہلے سے حصے برابر برابر کر کے رکھ لیتی ہیں اپنی اولاد کے لیے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور یہ بچوں کی سیکیورٹی ہوتی ہے بیسیکلی کہ جب ان کا وقت آئے گا شادی کا سو ان کے لیے ایک دم بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی سو ماں ان کے بچپن سے ہی چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا جوڑنا شروع کر لیتی ہیں اور یہ ماں کی اکلمندی ہوتی ہے کہ جب بچوں کی شادی نزدیک آتی ہے تو ان کے پاس اس ساری تیاری ہوئی بھی رکھی ہوتی ہے اور اببہ کو اتنی زیادہ دکت پیش نہیں آتی اممہ کی اکلمندی کی وجہ سے سو جو ساری اممائیں اکلمندی کتھر اپنے گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں کام گھر چلانا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ کیسے سینٹ کیس سیف کر کے تھوڑی تھوڑی رقم رکھنی ہے اور کبھی سونے کی بالیوں میں پیسے ڈال دیئے کبھی سونے کا بسکٹ لے لیا سو یہ انویسٹمنٹ کا جو دماغ ہے یہ عورت کا بیسیکلی زیادہ چلتا ہے اور آپ دیکھیں جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ سب چیزیں بہت اقلمندی سے کرنی ہوں گی اب وہ والی نوکریہ نہیں رہی وہ والی تنخواہ نہیں رہی وہ والی بزنسز نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ اتنا زیادہ منافع ٹیکسز بھی اتنے ہی ہیں اخراجات بھی اتنے ہی ہیں ہر چیز آپ ایکانومی دیکھیں ہمارے کہاں سے کہاں چلی گئی ہے سو ہمیں بڑا خبردار ہو کہ اب چلنا پڑے گا سو آج ہم آپ کو کچھ طریقے ایسے بتا رہے ہیں جو آپ کی شادی میں ہیلپ آؤٹ کریں گے زیور ایک مسٹ چیز ہو جاتی ہے شادی میں کہ زیور بنانا ہے زیور کیسے بنانا ہے ایک زمانے میں بنا کرتے تھے اور لوکر میں پڑے ہوئے سرڈائے ہوتے تھے یا چھوٹے زیور بنانا لیں ہم کیا کریں بہت سارے آئیڈیاز میرے دماغ میں میرے ایکسپرٹس کی دماغ میں آپ کو بتانے کیلئے بھی ہیں آرٹیفیشل جولری بھی ہے چاندی کی جولری بھی ہے گولڈ کی جولری بھی ہے کون سے ڈریس پہ کون سے فیس پہ کس طرح کی جولری کس طرح کا ہار یہ سب چل پاتا ہے یہ سب ہم آپ کو آج کے شو میں بتانے والے ہیں سو آئیے ایک ویڈنگ ماسٹر کلاس کا جو ایک حصہ آج ہم کپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا سرٹیفیکیٹ بھی آپ ہم سے لے لیجیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہی ہے ہمارے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے ریگارڈنگ جولری گوڈ مارنگ پاکستان مارنگ پاکستان میں نے کہا اتنی ساری جولری اور میرے کان خالی ہے تو میں نے ایک میں مجھے موقع ملا بھی پہننے کا ابھی دوسرے میں بھی پہنوں گی یہ میری امی نے بھی یہی حرکت کی تھی میری شادی پہ ان کا گولڈ کی جولری ایک جھمکہ جو تھا وہ گر گیا تو امی دوسرا جھمکہ پہنی رہی پوری میری شادی رخصتی تک اور جتے مہمان آتے تھے ان سے پوچھتی تھی السلام علیکم کیا حال ہے ویلکم ویلکم سنیں آپ کو نہ کہیں اس کا دوسرا جھمکہ نظر آئے نا تو مجھے بتائیے گا تو آخر میں میری رخصتی کے بعد امی کو ایک خوشی ملی میری رخصتی کے بعد ان کو دوسرا جھمکہ مل گیا کسی کے پہر کے نیچے گارڈن میں آیا باتا سو میں نے بھی وہی کام کیا ہے اچھا اب ہم ویلکم کر رہے ہیں ہم اپس یہاں الگ الگ جولریز ہیں کچھ چاندی کے ہیں کچھ گولڈ کے ہیں اور کچھ گولڈ اور سلور دونوں کے ہیں سو اب ہمیں کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم گولڈ اور سلور کے جولز جو ہیں ان کو بلائیں اس سے پہلے ہم اپنے جو ہمارا پانل ہے جو ہم سے ڈسکشن کرے گا جولری کو لے کر کس کے اوپر کیا سوٹ کرتا ہے اور ہمیں کس طرح انویسمنٹ کرنی چاہیے بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں بینش پرویز آنڈ جویریہ سعود آجو گولڈ والو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ایسا لگ رہے نا تو یہ ان لوگوں کو سب پتا ہے سونے کے زیور کے بارے میں سب چیزیں پتا ہے سنار تھے نا ہم پچھلے زمانے بھئی ایکسپیرینس تو ہوتا ہے سنار ہو یا نہ ہو جن عورتوں کو سونا لینے کا شوق ہوتا ہے پہننے کا شوق ہوتا ہے اچھے بیسے آپ دونوں میں سے کس کا شمار ہوتا ہے گولڈ کی شوقین خواتین میں تمہیں ہے شوق اور جویریہ تمہیں دیکھو مجھے پہننے کا تو ضرور شوق ہے لیکن خریدنے کا میں سوچتا ہوں کہ گولڈ سے بہتر ڈائیمنڈز ہوتا ہے اچھے میرا الٹا حساب ہے مجھے خریدنے کا شوق ہے لیکن پہنتی نہیں ہوں نہیں مجھے پہننے کا شوق ہے خرید خرید کے لوکر میں خرید خرید کے لوکر میں اچھے یہ آپ کا ریکارڈ ہوگا آپ دیکھیں گے بینش کو آپ نے زندگی میں کبھی اتنا لدہ بنا نہیں دیکھا گئی میرے محبت میں ہے نیدہ ہی کروا سکتی ہے ایسے کام تو جو ہے اب میں اگر تم سے پوچھو جویریہ کہ کوئی زندگی میں تمہارا گولڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایسا قصہ ہے گم گئی ہو چوری ہو گئی ہو یا کوئی ایسا ہے جو تم یاد کر کے سنا سکو آج ہاں بالکل بہت سارے قصصے ہیں ایسا ہے کہ جس دن میری شادی تھی اس دن میرا سیٹ نہیں آیا گولڈ کا کہاں آت سے آنا تھا جو جو جولرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود آپ کو لاکرنا اسی دن دے دیں گے ہاں ہم نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بنوایا تھا اپنی مرضی سے تو پہلے انہوں نے کہا ایک دن پہلے دیں گے پھر انہوں نے کہا اچھا کل دے دیں گے پھر جس دن شادی تو انہوں نے کہا اس دن دے دیں گے اب میں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر آکیف نے تو تیار کیا تھا مجھے اور جولری تھی نہیں پریشان تھے کیا کریں کیا کریں اور اس کی وجہ سے تقریباً کوئی ایک گھنٹہ لیٹ ہوئی ہوں میں اور ایک گھنٹہ لیٹ پہنچی مطلب لیکن جولری آ گئی جولری نہیں چوڑیاں اور کڑے گھر پر پہنچے جب میرا خوٹو شوٹ ہو رہا تھا اس کے بعد ملے بہت لیٹ آئے تو میں تو رونے والی بی بی تھی کہ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میں والی بیٹ آئے مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کپڑوں کا تو سنا ہے کہ اس دن پہنچے جس دن شادی ہے میں نے جولری سے پہلی دفعہ نہیں جولری کا میرے ساتھ کہ اس دن پہنچے جس دن شادی ہے اور سوچو جب میرا فوٹو شوٹ ہو گیا اس کے بعد مجھے چوریاں اور کڑے ملے اچھا اس کے بعد میں نے پہنے اچھا تو اس کا مجھے لیٹ ہوئی تھی شادی تمہاری جولری کی وجہ سے ہوئی تھی میں سلس بھائی کا کوئی کسور نہیں دا نہیں تو مہارے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی گول سے ریلیٹیڈ کوئی کسہ ہوئے میرے اپنے ساتھ تو نہیں لیکن میں چونکہ آپ کو پتا ہے سالون کا کام ہے تو اتنی دلہنے ہوتی ہیں اور سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی لاس منٹ کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سب سے جو ہرینڈس ہرینڈس ایکسیڈنٹ جو میرے ساتھ ہوا تھا کہ وہی دیسمبر کا سیزن اور لائن سے ساری برائیڈز بیٹھ ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھی ہر انسان اپنی جولری کی خود take care کرے تو اس کے بعد میں نے پھر safe بنانا شروع کر دیا like I've kept two safes کہ جی آپ چابی لیں اپنا پاسورٹ دالیں اور خود اپنی جولری رکھ دیں سالون میں otherwise ہاتھ میں ہوتی ہے تو یہ مسئلے ہوتے ہیں اب وہ ہوا کیا کہ جی لائن سے ایسے کرسیاں رکھی بھی ہوتی نا تو وہ ایک دلھن تیار ہوتے ہوئے اس نے پیروں میں نا اپنا جولری کا باکس اس کے ساتھ کوئی آیا نہیں تھا اس نے رکھ دیا دوسری والی جب تیار ہوئی تو اس نے سوچا یہ تھیلی میری ہے وہ لے کے نکل گئی اور وہ کوئی تھی KDA کی طرف کی اور یہ تھی ڈیفرنس کی طرف کی اب وہ شارے فیصل پہنچ گئیں فرائی ڈی سیٹیڈے آپ کو پتا ہے شادی کیسا سین ہوتا ہے اور شارے فیصل پہ کتنا رش ہوتا ہے وہ آدھی شارے فیصل پہ پہنچی ہیں اور ہم نے کیمرہ بھائی وہ اس نے چلانا شروع کیا کہ میرا تو جولری کا بیک گائب ہے ہم نے کیمرہ شامرا سب چیک کیا تو پتا چلا کہ جی وہ جو برابر میں دلن تھی وہ ساتھ غلطی سے فون کیا پہلے تو وہ فون نہ اٹھائیں کیونکہ ایسے موقع پہ اکثر لوگوں کے پرسوں میں فون ہوتا ہے اب وہ خیر جب وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی تب تک تو ہمیں لگا کہ اوہ شیٹ the jewelry is gone بر جب انہوں نے فون اٹھا لیا تو انہوں نے کہا میں غلطی سے لے آئی ہوں اور اب یہ راستے میں and I can't go back کیونکہ میرا فوٹو شوٹ ہے تو اب آپ midway میں کسی سے وہ کرا لے اب ان کی ذمہ داری ہے نا جن کی جولری ہے نہیں پر ایسی accidents ہو جاتے ہیں جس نے اٹھایا اس کی بھی تجھے مداری ہے کہ غلطی ہو ہی ہے تو اب وہ واپس بھیجوائے جویریہ you have no idea اتنا panic مچا تھا اتنا salon پہ پھر میں نے اپنا بندہ بھیجا جاننے والا بائک پہ کیونکہ گاڑی تو شارف ایسل پہ پھستی رہتی پھر بائک arrange کی بندہ reliable arrange کیا ایک point بنایا وہاں پہ جا کے جولری آئی ہے واپس اور تب جا کے سانس میں سانس آئی ہے اور کون کس کا بندہ پک کرے گا وہ دلھن والے کہیں ہماری دلھن نے اکتی جولری پہنی بھی ہے ہم گاڑی اس طرح روٹ پہ روک کے نہیں کھڑے رہیں گے اور بھائی ایک عذاب ہو گیا تھا اس کے بعد سے میں نے کہا بھائی سیفز خریدو سب کو اپنے اپنے سیف پہ پاسورٹ دو اور بولو جاؤ بیٹھو اب سکون سے پورے سالون میں گھومتے پھرو میرے ولیمے میں کیا ہوا تھا تو ان کو تو پتا ہے وہ لائف چل رہا تھا سارا کے شادی کام ہو رہی ہے تو سب کو پرے چل گیا تھا سب پہنچ گئے تھے ان کو نہیں بھی جانتے تھے تو جب جیسی ولیمہ بہت زیادہ لوگ آ گئے تھے تو سعود نے کہا کہ اب بہت لوگ ہو گئے ہیں اور جتنے سیکیورٹی کے ہمارے لوگ تھے وہ بھی کم پڑ رہے تھے سعود نے کہا اب ہم چلتے ہیں جلدی ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم ساڑھے گیارہ بچے جانا اٹھ کے جیسی جانے لگے تو نے کہا جی وہ گورنر صاحب آ رہے پھر بیٹھ گئے گورنر صاحب آئے اس کے بعد اور رش لگنا شروع ہو گیا اچھا جب وہ چلے گئے تو ہم جیسی اتر کے اس طرح گاڑی کھڑی کیوئی تھی ہم جانے لگے تو میں نے یہاں پر بازو بن پہناوا تھا وہ گولڈ کا ہی تھا تو ایسے دم سے رش کا ایک کو آیا ریلا ریلا پتہ نہیں کون لوگ ہے اور کسی نے ایسے ہاتھ مار کے میرا وہ کھینچنے کی کھینچا تو میں ایک دم چیخا ساود نے کہا کیا ہوا میں نے کہا رش میں کسی نے میرا کھینچا ہے اچھا وہ کھل تو گیا تھا لیکن وہ ہاتھ پہ لٹک گیا تھا لٹک گیا کمٹی ٹھلنے کے بعد تو ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہی تھی تھوڑے بعد میں نے پیچھے دیکھا تو ساود 3 پی سوٹ میں لاتے مارے تھے پکڑ لیا کھا تمہاری اسی کی تازی دھماغ نماغ مطلب پکڑ لیا تھا چوری کون بچ ست ہو گئی کیونکہ میں نے جیسے چیخا تمہاری ریور بھی دکھاتے تمہارا جولری ساود نے ایک دم پلتا ساود کو نظر آگیا کون تھا تو میں تو اپنا وہ ٹھیک کرنے لگی مہا پہ دیکھا تو ایک دولہ تیار سوٹ پوٹ میں یہ تمہاری اسی کی تازی یہ شادی والی جولری ہے یہ شادی کی جولری ہے وہ دیکھو نا میں نے تھا چھپایا چھوڑیاں نہیں آئی تھی اس وقت تک اب یہ ولیمے کی اس میں کوئی چھوڑیاں ہیں جو جس میں ہاتھ ہے اچھے یہ ولیمے والا جوڑا ہے یہ ولیمے کا تھا اس میں میرے دو تھے ایک تو گلے کا گلو بند تھا پھر نیچے ایک اور سیٹ تھا اور اسی میں جو میرے یہاں پہ مہندی نہیں لگی وی اس جگہ کا ایک ہاتھ کا بازو بند بھی تھا یہ بھی لیٹایا میں منشונה کی تے موسیبیبل کی تے میرے گھرمالوں کی طرف سے یہ ایسا سیٹ نا مجھے دادی نے دیا تھا یہ یاسین نے دیا تھا دیکھو اس کے ہار لبا ہے نیچے وہ دو دو چل رہ تھا نا میں نے بھی دو سیٹ تو وہ یہ سیٹ جب سلا پیدا ہونے والی تھی تو میرا جو یہ شاہدی کی اپڑے چوری ہو گئے گھر سے دبے ویسی نکھے میں ہماری کے اوپر اندر کپڑے نہیں ہیں اور بھی دکھاؤ کس نے کیا پیدا تھا پنی شاہدیوں پر دکھاؤ یہ تو میں ہوں بچ میری تو دکھا دینا اب یہ ہے ایمن کی شادی ایمن کی شادی پر اس نے اس طرح کا سیٹ پیدا ڈبل نیکلس ہے ایک گلوبند ہے اور نیچے ایک اور نیکلس ہے تو اس کا جو فیس کٹ ہے اس کے ساب سے اچھا لگ رہے یہ جو سب کچھ اچھا لگ رہے لیکن تیکا تھوڑا سا نیچے ہوتا تھوڑا سا نیچے ہوتا تو اور خوبصورت لگتا بہت اوپر چڑھا دیا اچھا اب یہ اس کا آئیزہ کی جولری ہے آئیزہ کی ہاں یہ بہت چھوٹا سا اس طرح کا سیٹ ہے میں بھی اپنی شادی والا سیٹ میرے پاس ہے ابھی وہ دکھاؤں گی میرا بھی چھوٹا سا سا دیکھو ہینا ہینا نے بھی سیمپل سی دولنتی اور اچھا تم بتاؤ کہ اس کی فیس کے ساب سے چھوٹا سا فیس ہے تو اس کے ساب سے ہینا کا فیس ایسا ہے کہ بہت زیادہ جولری اور بہت زیادہ میک اپ ویسے بھی اس کے بڑھنے ہیں نہیں اچھا لگے گا اسی لئے اس سے صحیح انتخاب کیا ہے لائٹ میک اپ اکرا تو سب کچھ پہن سکتی ہے لائٹ بھی بھاری بھی اس کا فیس کے لئے بھنا ہے بھنا ہے ہاں آپ ہیوی میک اپ بھی کر سکتے ہیں اور اکرا کی یہ جولری ہے یہ ایک مناال ہے اچھا مناال کی یہ والی پکچر اس میں سارے گولڈ پتھا چلے یہ مجھے تو نظر نہیں آرہا تم لوگوں کو آرہے کیا پہنایا ہے گلوبند ہے اور ایک سونے کی مالا ہے اور ایک شاید پرلز کی مالا بھی بھنایا ہے اچھا جوڑے میں مجھے پرلز ڈالا ہے جوڑے میں مجھے کہیں سے پرلز نظر نہیں آرہے اسی نے پہنا دیا ہوگا وہ کوئی رسم وسم یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی وہ سکتا ہے نا وہ دکھائی میں دیا ہوگا یہ نیمل خواب ہے ہاں اس نے پرانی سٹائل کی جولری پہنی دی اس نے غرارہ ورارہ وہ اور جو یہ اپنی امی کی شادی کا مجھے لگ رہا ہے اس نے غرارہ پہن ہے اور یہ کیا کہتے اس کو چاند بالی کا سٹ میری اممہ تو کہتی تھی ناور اتان یہ پرانا میری امی کے پاس بھی یہی سٹ سبور کتھی بیاری لوگ سبور میں یہ کیا پہنا ہے یہ بھی پرانہ سٹائل کا ہی سٹ ہے یہ بھی وہی گلو بند اور وہی ایک مالا ہوتی نا بڑی لما جو پرل کے ساتھ اور یہ سانیہ شامشاد اس سے بھی گولڈ کی اور پتھر جو ساتھ ہوتے ہیں روبی سٹون کے ساتھ روبی یہا بھی شادی کا وہی تھا سرخون اور روبی اسان یہ پہے سارا سارا نے کندن ٹائپ چیز کو ہی پہنی دی ہے کندن ہے کندن ہے سب کے مطلب جولی دیکھنے میں بھی مانتا کو لیوں کرتا میں ہی کہتی تھی ویسے نہیں دا آجھ ویسے نہیں ہسین جو یہ زارا ہے یہ بیسی پہنا ہے یہ زارہ کی ولیمے کی ہے پول کی پہنا ہے اچھی لگی ہے اس پر چھوٹی اس نے نیک پہ کچھ نہیں پہنا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ نیک جو ہے تم مطا بھی نہیں کیونکہ جب آپ کی چھوڑا سا سکن نظر آتی تو آپ پتلا لوگ دیتے ہیں پتلا بھی لوگ دیتے ہیں اور سپیشلی جس طرح کا اس کا نیک ہے آؤٹفٹ کا دیکھیں بوٹ نیک ہے اور ایک طرف سیکوئنس وہ پھر وہ بہت ہی ویرڈ لگتا اگر یہ نیک پہ کچھ بھی دال دیتے ہیں اور ابھی وہ اس کے دبلہ سا ایک لوکارہ ہوگا کیونکہ اس کو بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میں کہیں سے موٹی نہ لگوں یہ نہ لگوں مجھے دینا شہزادی میرا میرا میں بہت معصوم سی لڑکی ہوں اس معاملے میں میں نے زیادہ ہیوی جولری نہیں پہنی تھی شادی پہ میں نے بہت ہلکی جولری پہنی تھی اور یہ وہ ہے جو میری اممہ نے مہینے کے مجھ سے کہتی تھی 5,000 دو مجھے مجھے ٹریننگ دے رہی تھی کہ کس طرح خرچہ بچانا ہے اور جو میری شادی ہو تو پھر یہ ایک سیٹ تھا یہ پکڑو ہاتھ میں میں دکھاتی ہوں جو ہم نے بنایا تھا جس میں دیکھو گولڈ کتنا کام ہوتی سمجھداری سے اممہ نے بنوایا تھا یہ لیکن بہت خوبصورت ہے یہ گولڈ اتنا کام ہے دیکھو سب اس کے اندر گولڈ کے موٹی ہے مالا کے اندر یہ پیور گولڈ ہے یہ ہے یہ نیکلس ہے بہت حسین لگ رہا ہے میں نے کوئی ریفریش نہیں کرایا کبھی پولیش نہیں کرا ہی یہ مات فینش ہوئی بھی اس پر گولڈ کالا ہی ہے کہ کلر کتنے خوبصورت ہیں ایک زمانے میں مات فینش گولڈ کا بڑا فیشن تھا اور یہ اس کی جھمکیاں ہیں یہ دیکھو بہت نازک نازک میرا موہ چھوٹا سا تھا اس پہ اتنا بڑا بڑا تو نہیں رکھ رہا تھا اور یہ چھوٹا سا ٹیک ہے کتنے شاک سے بنایا ہوگا میں نے ایک دفعہ بھی زندگی میں اسے پولیش نہیں کرا ضرورت ہی نہیں پڑی کالا نہیں ہوا اچھا میں نے جومر پہ پیسے نہیں خرچ کی کیونکہ میرے اپنے پیسوں کے لئے وہ ہو رہا تھا میں نے چاندی کا میں نے تو یہ سوچا تھا اس کو پولیش کروالی میں نے تو یہ سوچا میں نے ایک بار بڑھنا ہے بنوالو بیٹا جتا بنوال اس کے بات کون پوچھتا ہے یہ بلکہ سعود کا بھی یہی تھا سعود کے فیملی تو امریکہ میں تھی سعود نے مجھے کہا چلو چل کے کہاں سے تم نے جلری لے نہیں ہے لے لیتے ہیں سعود کے بھائی بھابی تھے وہ تھے میں تھی سعود تھے ہم لوگ جائے گئے میں نے بھی سب سے اچھے والے سیٹ پر نظر ڈالی میں نے کہا یہ والا مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے ولیمے والا زادا ولیمے والا اچھا وہ تھا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو پرانے زمانے کی پولیش ہوتی کیا کہتے ہیں انٹیک وہ انٹیک تھا اور یہ والا جو تھا یہ ویسی تھا گولڈن اور اس میں زرپون اچھا یہ جو میں نے دیکھا تھا وہ گرین کلر میں تھا یہ جو ٹائم لگا ہے انہوں نے میں نے اس میں روبیز اور روبیز دلوائے تھے وہ گرین اس میں وہ تھے اگر ریڈ ڈالوائے تھے ساپسی بات ہے میرے ملیانے ساپسی ان کے آریواج تھا دو سیٹ اور ایک چوڑیوں کا وہ دیتے لیکن دیکھو انیدہ کام آئے جب گھر بن رہا تھا تو میں نے اپنی جولری ساری بڑی بھاری جولری تھی جو کہ پہننے میں بھی نہیں آرہی تھی اور جگہ جگہ سے ٹوٹ بھی گئی تھی ٹوٹ اس لئے گئی تھی کیونکہ جب آپ پہنتے نہیں ہیں اور آپ اس کو رکھتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے جولری نراز ہو جاتی ہے ہماری جولری تو میں نے جب گھر بنا رہتے ہیں ہم لوگ تو میں نے ساری جولری اپنی بیج دی بیج دی اس میں یہ ہوا کہ وہ کام آگئی اسی لئے تو بنواتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑے گئی کیونکہ میں نے کہا جب جنت کا ٹائم آئے گا جب پتہ نہیں کون سے ڈیزائنز آ چکے ہوں گے بچے پہنیں گے نہیں پہنیں گے شکر ہے اچھا موڈرن منٹالیٹی کی بات کرتی ہے ہمارا ہمائے فورس کرتی ہیں کہ بیچیوں کو وہی پہنائیں جو ہم نے پہنا ہے ہاں تو بچے واقعی نہیں ہوں گے لیکن جو بیوکوفیاں ہم نے کی نا وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے فر اگزامپل چوڑیاں ایسی بنانی چاہئے جو ری سیل جن کی ویلیو ہو ہمیں اس وقت عقل نہیں ہوتی ہاں میری کیا تھی ہم میری بھی ایسی تھی ہاں میں نے نا یہ دیکھو یہ والی جو یہ بنالی چوڑیاں پلین کے ساتھ یہ سیٹ تھا اب کیا ہوا پتہ بھی نہیں چلا وقت کے ساتھ یہ دیکھو یہ نکل جاتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے اس کے اندر یہ جڑاؤ ہوتا ہے یہ کسی بھی جوڑی جو ہے نا وہ کپڑے پہ اٹکتا ہے نکل گیا پتہ نہیں چلا ملا نہیں اسی طرح میری اور بھی چوڑیاں تھی یہ پوری چوڑیوں کا سیٹ تھا ایک چوری ہو گئی تو یہ پلین تو اکل مند تھی اکل مندی تھی لیکن یہ جو میں نے بنائی ہے بہت بڑی بے وکوفی تھی کیونکہ اسی طرح میری یہ پیچز نکلتے گئے ہیں اور یہ خراب ہو گئے مطلب لائک اب بیچ رہے جاؤں گی تو ہوتے نہیں کی تو نہیں بکے گی نا وہ والی چیز ہے ایک چھوٹا سا بریک لینے بریک کے بعد ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹپس ہم آپ کو دیں گے جو ہم نے اپنے اوپر مطلب لائک پراکٹیکل ہی ہم نے سیکھی ہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہاں ویڈنگ ماسٹر کلاس میں آپ کو گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ آپ اپنی جولری سے ریلیٹڈ کیا کیا ٹپس جو ہے وہ ایکسپرٹ سے لے سکتے ہیں جوویریا سعود میرے ساتھ ہے بینش پرویز میرے ساتھ ہے ہم لوگ کیونکہ ظاہر ہے ایکسپیرینسٹ ہے ہم صاف بات ہے ہم میں تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ شادیوں پر کیا کرنا چاہیے جولری کیسی بنانی چاہیے کہ نہیں اب جیسے جویریا جو ہے وہ اس کی جولری اس نے استعمال کی گھر بنانے میں اور وہ انویسٹمنٹ کام آئی جب صحیح بلکل اب وہ والی بات ہے ہم اتنے بڑا بڑا سیٹ ہیں میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ گولڈ کی جولری بہت ساری خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ بڑے سیٹ ہوں کچھ شانتی ہیں کہ ایسی چیزوں جو یوز میں آئے تو جائے ایک بڑا سیٹ بنانے کے دو چھوٹے سیٹ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جولری اس وجہ سے زیادہ لے رہے ہیں کہ آج پیسے ہیں تو لے لیتے ہیں تو کل کام آئے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے بسکٹس لے کے رکھ لیں تاکہ جب آپ کی بچے بڑے ہوں تو وہ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے اپنے ڈیزائن چوز ویسے جب ایدیا ایدیا جب میں نے نیا نیا کام کرنا شروع کیا تھا تو امی جو ہے وہ یہی کرتی تھی کہ وہ مجھا کہتی تھی کہ ونیور سیونگ آپ تم بسکٹس لے لو اور وہ بسکٹس جب تھوڑا سامنے مجھے مجھے سینس آنے لگا جولری کا شوق ہونا کیونکہ ای ستارٹڈ ورکنگ میرا میں اس پورٹین اب چودہ سال کی جولری کا شوق ہوتا ہے نہ سونے کا شوق ہوتا ہے تو وہ پیسہ ویس نہ جائد وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ سیونگ اپ کرو بسکٹس لے لو اب دیکھو رہا اس زمانے میں جب میری 20 سال پہلے شادی تھی جویریہ ایک چودگیوں کا سیٹ پچپن ہزار کا مل گیا تھا اب میں آپ لوگوں سے اب آپ کو جولری کا ریٹ اور وہ سب حساب سے اب میں گولڈ والوں سے پوچھ کے ہی بتاؤں گی ساری چیزیں میرے ساتھ اس وقت یہاں ایم اشرف صاحب اور سید محدس صاحب ہے سید جولیس کی طرف سے جو کہ تاریک روڑ پہ مقیم ہے السلام کیسے ہیں آپ چاکے میرا خیال میری بہن کی جولریہ آپ لوگ سے بلتی ہے آپ کی روز پر ہم نے بھی میری بہن کی جولریہ انہی سے بلتی ہے اچھا اچھا آپ اچھا آپ آج کل کیا گولڈ کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل جو پیور گولڈ کا ریٹ ہے ملک ففٹی ایٹ تھاؤزن ہے ملک ففٹی ایٹ تھاؤزن بیس سال پہلے کیا تھا کچھ یاد ہے آپ کو بیس سال پہلے خالی پانچ ہزاراتھ لہوہر اٹھ سو روپے کا ریٹ چکل میری جب شاہدی ہی جب گیارہ ہزار پانچ ہزار 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 ہزارا میں نے اپنی سید جو بڑی سید جو شادی کے لئے جو سوayı وز پانچ ہزاریٹ سو رایا ہوگا وہ دس ہزار ہزار میں بنایا نہیں کہو ہاں ہاں آمائے گاڈ اس کا مطلب 20 سال پہنے میرے سب سے سستا زیور آیا ہوگا ان لوگ کے مقابلے ہاں میری پچھپن ہزار کی نو چوریوں کا سیٹ آیا تھا نہیں پر پر تو لگیا چھے ہزار روپے تولہ سونا تھا تو پچھپن ہزار روپے کے ایزیلی بن گئی ہو بینگلز کا اور میرا ایک لاکھ دس ہزار کا پورا سونے کا سیٹ بن گیا تھا وہ تک انہوں نے بارہ تولے کا سیٹ ہو گیا ہاں ایسی نیدہ یہ دیس والا ریٹ ہے کیونکہ میرا والا پہ جو بنا تھا وہ 1.25 1.30 ہاں ہاں اچھا ایک مجھے ان سے بات پوچھنی ہے یہ بتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب خریدنے جاؤ تو وہ مہنگا ہوتا ہے جب بیشنے جاؤ تو آدھی سے بھی آدھی قیمت ہوتی ہے یہ کیا رہنگی ہے جبکہ سونے کا ریٹ بھی بڑھ چکا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے گولڈ کے لیے لوگوں کا کونسپٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک لاکھ روپے خرج کریں تو ہمیں ایک لاکھ روپے ہی ریٹن بھی جائے مگر ظاہر ہے اس کے ساتھ ورکمنشپ ہے پھر شاپس کے ایکسپنسز ہیں تو تقریباً اگر جولرز آپ کے ساتھ ریایت کر کے کوپیٹ کرے تو اس کے اندر ٹویلز ٹویفٹین پرسنٹ کے قریب لاؤس ستا ہے پھر وہاں سے گولڈ اگر ریٹ ایکسس کرتا چلا جاتا ہے تو اب مثال کے طور پر جیسے میڈم نے کہا کہ میں نے جب جولری بنائی بینگرز بنائی تھی 60,000 کی بنائی تھی آہ 55 آج اگر آپ اس کو ایزیوم کریں تو تقریباً وہ 16,000 روپے کی چھوڑی ہیں آہ اب جیسے میں نے جب خریدہ تھا جتنی بھی کوئی بھی پرچیزنگ کری ہوگی گولڈ تو آپ کو ماں لے گیا باقی آپ نے جو شادی میں ایکسپنس کی ہے فرنیچر کپڑے وہ تو سب زیر ہو گئے گولڑ کو اللہ نے ازد دی ہے گولڑ بڑی رہا ہے لیکن جب میں نے حضرت ساڑھ گیا رہا کا تھا کہ جب میں بیچنے گئی ہوں تو تین گناہ اوپر ہو چکی تھی اس کی کیمت ہے آہ تو پھر بھی وہ اتنا زیادہ مجھے نہیں ملی تھی بائیں مجھے تو بائیں مجھے تو بائیں مجھے تو تین زیادہ ہو گی تھی مجھے تو میرے ساڑ بھی ہوا میں نے تو اپنی انگوٹیاں مموٹیاں بیچ کی میں نے کہا ایک بات بنا لے کیوں کوئی سو یہ یہ کیا چکر ہے کہ جب آپ بیچنے جاتے ہیں اب آپ سے یہ جنرے سے ساڑتے ہیں آپ کو رہا دھو نہیں پر کے بات بالکل صحیح پانچا ہے اچھا آپ دیکھیں ایک تو سیٹ ہوتے پورے جو پروپر گولڈ ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم انویسمنٹ پوائنٹ افیو سے بچیوں کو جو ہے نا وہ جڑاؤ بڑے اچھے لگتے پتھروں میرے غرارے شرارے کے پتھروں اب آپ آپ جو ہے ہمیں صحیح والا انصاف کے طور پر آپ ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں گے مجھے بھی اتنی اس وقت اکل نہیں تھی جب میں ہی شادو ہی میں نے کہا جو پتھر ہے میری زغرارے میں وہ میچنگ ہونے چاہیے یہ وہ لیکن آپ مجھے بتائیں زیادہ فائدہ کس پہ ہوتا ہے کیا آپ پیور گولڈ میری سوال پورا سن لیں پیور گولڈ کا اکی آپ جولری بنایں یا جڑاو جولری بنایں جس میں نگینے جڑے میں ہو زیادہ بہتر بیچنے کے ٹائم کیا رہتا ہے دیکھیں بیچنے کے ٹائم بھی تو زاہر ہے پیور گول کے اندر 5% کم لانس ہوگا اچھا جڑاو کے اندر 20% کے کریب لانس ہوگا مگر آپ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا آپ جڑاو اس میں مجھے جکھائیں کون کون موڈل پینی یہ جڑاو ہے یہ جڑاو ہے اور آپ کے ملکہ تریڈیشنل کام ہے تریڈیشنل کام ہے اس کام کو کیا کہتے یہ بلکل جڑاو ہے اس میں ریال ایمریڈ لگے میں ریال پرس لگے میں اور پیچھے جو ہے نیچے زمین پہ کیوبک زرکنز لگے میں لیکن اس کی میکنگ بہت زیادہ کاتی جائے گی کیونکہ اس میں کام بہت ہے اس میں سٹونز کے بڑے بیگ سٹونز کا بڑن لیس کیا گیا اچھا اچھا میں ایک بزنے کی بات پتا ہوں میری تو شادی جب ہوئی تو نا پتہ نہیں تھا تو جب میری بہنوں کی شادی ہوئی تو ہم نے پتے کیا کیا جیسے اب یہ ہے سیٹ ہے نا جیسے یہ تو یہ بلکل پیور گولڈ کا اس طرح سے ہم نے لیا یہ جو لگا وہاں یہ بھی نہیں تھا بلکل پیور گولڈ تھا اور نیچے جو ہے نا اس کے لمبی لمبی ہر کلر میں جیسے سے کپروں کی کلر خالی بیٹس لگتاکوا دی میں بتاتے ہوں یہ میں نے بھی اپنی بہن کی شادی پہ کیا تھا اس میں یہ لگتے کہ سیٹ لنبا لگتا ہے بہت اور بڑا بھی لگتا ہے اور آپ کا جو گولڈ ہوتا ہے وہ گولڈ اسی طرح رہتا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی ون مائی سسٹر وز گتنگ مارید اس کو بھی ہر کپڑے ہر دعوت پہ میں گولڈ پہنوں گی مجھا ارٹیفیشل نہیں پہنا اب بھئی ہر دعوت پہ اگر تم گولڈ پہننے بیٹھ ہوگی تو ہم تمہیں کیا کیا دیں گے بھائی تو میں نے کیا کیا تھا کہ اس کے کوئی پانچ چھ چھوٹے جسن کو لاکت سیٹ کہا جاتا ہے اس ٹائپ کی چیزیں لے دیتی اب کسی کا پینڈنٹ اتنا کسی کا اتنا ٹھیک ہے ان کو بیچ سے میں نے ان کو بڑا کرو بڑا ہو گیا پھیلا کے تو وہ سیٹ سیٹ لگنے لگ گیا اور وہ دینے کو چھوٹا سیٹ ہے تو اسی طرح اس کا ایک بڑا سیٹ جو برات کا تھا وہ گیا اس کے علاوہ پانچ سے چھے اس طرح کے سیٹ تھے جو دکھنے میں سیٹ لگ رہے تھے کہ بڑے ہیں اور دعوت پہ پہن سکتیا بیٹھ دون کو بڑا کری یہ سمجھداری ہوتی ہے آپ پلیز ذرا ہمیں گائیڈ لائنز دیں گے کہ اب دیکھیں آج کل کتنی مہنگائی ہے اور شاید بیٹھ دی سال پہلے جو شادی کرنے والی چیز تھی وہ آج کل پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا بچوں کو لڑکے یا لڑکیوں کے لیے بنانا ٹھیک ہے تو آپ ایسا کیا آئیڈیا دیں گے کہ کیسے زیور کو پھیلائیں یا کیسے بنائیں جس طرح جس کا بجٹ ہے جس طرح جس طرح ایک طولے کے اندر بھی اچھا سیٹ بن جاتا ہے نیچے لیے جس طولے کے اندر بھی اچھا سیٹ بن جاتا ہے ایک طولے دو طولے میں تین طولے چار طولے کے اندر اچھا سیٹ بن جاتا ہے اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے جو آپ کی جولری ہے آپ اس حساب سے بتا سکتے ہیں ہم ایسے اندازہ نہیں کون سا کتا طولے جیاب بلکل بتا سکتے ہیں یہ تو خیر ہےوی سیٹس پہنی نہیں ہیں جو انہوں نے برائیڈ نے پینایا ریڈ کلر کا سیٹ یہ تقریباً چودہ طولے کا سیٹ ہے یہ والا یہ چودہ طولے کا اس میں ریال رویز لگیے میں وہ نیچے پرس لگیے میں چودہ طولہ جو ہے وہ خالی نیکلس نہیں ایرنگز اور ٹیکا بھی ہے اچھا ایک چیز بتائیے جیسے یہ چودہ طولے کا ہے اگر یہی ڈیزائن کم طولے میں بنوائے ہلکا کر کے کسی کو ڈیزائن پسند آجائے اس پر ہمیں تو ایسے ہی لے رہے تو پھر آپ یہ کتنے طولے میں بنا سکتے پانچ سے چھے طولے کے اندر بنا دیں گے اس کو تھوڑا منمم منمم پانچ سے چھے چھے چکی میں نے کہا نا کچھ لوگ شوکی شوکی لوگتے پہننے کے وہ اس لیے لیتے ہیں کچھ لوگ سیونگ کے لیے لیتے ہیں کہ آج پیسہ ہے تو آج لے لیتے ہیں کل یہ کام آئے گا اچھا اب جیسے میں یہ کہہ رہی تھی آپ کو جیسے یہ یہ رہنگ ہے اب لیکن سپوز یہ ہے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے میرے شادی کا سیٹ دیکھا میرے شادی کا سیٹ زیادہ تولہ نہیں ہے لیکن کیونکہ اس پر موتی میں نے ڈال دیئے سو وہ ایک وہ والی بات مجھے نہیں ہے وہ پہننا تھا لیکن دولن کو تھوڑا سا ایک لکھ چاہیو تھا اور مجھے آرٹی ویشل نہیں پہننا تھا تو وہ والی چیز ہے تو آپ کو سونا تو ٹیکنیکلی اتنا پڑا کم پڑا پھر آپ نے اس کو بیڈ سے پہلا دیا دیکھیں اتنا سا پیس سونے کا آپ کو مہنگا نہیں پڑے گا لیکن آپ اس کے اندر جب بیڈ اچھے ایڈ کریں گے اور بیڈ کی قولیٹی کے اوپر بھی کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلا تو دیتے ہیں لیکن بہت ہی سستے یا کرسٹلز اس کے اچھے نہیں ہوتے یا ایکچھل صحیح جیمز یوز نہیں کیے بے ہوتے ہیں اگر آپ اچھے جیمز دال دینا تو وہ اتنا چھوڑتا سا سونے کا پیس بھی بہت رویل لگنے لگتا ہے اچھا ایک تو آپ سے مشورہ ہمیں یہ ملا کہ اگر ہمیں investment point of view سے رکھنا ہے سامال کے زیون کہ تائنگ پر ہمارے بچوں کے کام آئے تو آپ اس کو ریکیمند کریں گے سونے کی بسکٹ لے لیں اس طرح کچھ کریں پیور گول میں بھی سیونگ کر سکتے جیسے پیور گول میں کیسے سیونگ ہوگی پیور گول 24 کرٹ گول ہوتا ہے جیسے آج میں نے آپ کو ریڈ بتایا ہے ملیک فٹی اٹھ پیور گول کیسے لیں بسکٹ کی صورت میں ہی آئے گا ہاں بسکٹ کی صورت ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیونگ ویسے کرنی چاہیے گول میں تو ویسے جولری بھی بنائیں گے آپ اسکمال بھی کریں گے بایس چوبیس کرٹ یہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے جب آپ ویسے اگر کوئی باہر سے خریدتے ہیں آپ گول تو وہ تو ایکیس کرٹ کب بیچتے ہیں وہ تو بائیس کرٹ نہیں ہوتا آپ یہاں پر بھی سب جگہ رجحان ہوگی ہے ٹوئنٹی ون کرٹ ہے اور ہر جگہ جو انیلائزنگ مشین موجود ہیں اب تو پوری دنیا کے ایک سٹینڈر ہوگی پر یہ کیا فو بیا ہے کہ ٹوئنٹی ور الگ ہے ٹوئنٹی ور کارٹ کے اندر جولری بنتی نہیں ہے اس میں پیور گول باہر ہوتا ہے ٹوک جاتے نا مصبوتی لی ہے اگر ٹوئنٹی ور اگر کیجان ہوگی تو ٹوئنٹی ور جو کیجان ہوگی اب اگر دیامنڈ کی شریف ہوگی تو ٹوئنٹی ور اگر دائمونڈ کی اندر ہوگی رنگ وغیرہ کبھی کچھ فرک ہوتا ہے کو خصوصییا ہوتا ہے کم ہوتا ہے وہ ثورا سا پیلا ہوتا ہے جب اس کے حکم اور زیادہ ہوتا ہے اہتر ہوتی اور مانگہ بانگی وہ اٹھیں بہت سوائزنگی ہیں چرئب یہی قربہ ہے یہ ہوتا ہے جو کم والا ہے ایک میں تھوڑی کنفیوجن ہو رہی میں پوچھتی ہوں آپ مجھے بتائیں وہی جو سوال اس تنکی ہیں آپ جواب اسی طرح دے 22 karat کا جو کلر ہوگا وہ کپریش کی طرف جاتا ہوگا وام ہوتا ہے وام ہوتا ہے اور 18 karat کا جو کلر وہ پیلا پاتوا ہے پیلا کی طرف جاتا ہے اس میں کیا مکس کیا گرات ہے اس میں کپر اور سلور کی ریشیں ملائے جانے ہیں یہاں پہ کچھ ایسا ہے جو مثال دے سکتے ہیں وہ کلر جو ہے آپ مجھے دکھائیں کہیں سے بھی یہ جیسے پوریزامپلی تو چاندی باندی ہوگا لیکن یہ کلر کی بات کر یہ 18 karat کی طرف جاتا ہے یہ 18 karat کی طرف جاتا ہے اب آپ پور بھی طرف آتے ہیں تو گھوڑ کا کلر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا نا یہ گھوڑ کا کلر یہ بیس ہے اب دیکھو اس میں ایک سیکنڈ ایک کامری کے ساپ سے چلو یہ یہ 18 karat کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ 22 karat بتائیں یہ اچھا کلر ہے یہ 22 karat یہ پہچان ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی پیچھے لکھا بھی ہوتا ہے کہیں لکھا بھی یہ سٹیمپ ہوئی بھی نیچے اندر انگریب ہوئی بہتا ہے اس پر کئی سٹیمپ ہوگی یہ بیس ہے چوبیس ہے وہ بائی اٹھارا ہیں 18 21 ہوگا تو اس پر 75 کے اندر ہول مارک سٹیمپ ہوگی اچھا تو کس تو موسٹی پاکستان کے اندر بھی 21 karat ہی رائج ہوگی ہے اچھا ایک چیز یہ تو 21 karat لیتے ہیں لیکن جب آپ گول کے بسکت خریدنے جاتے تاب آپ کو 24 karat لینا ہوگی 24 karat لینا اچھا کیا نمبر کیا لکھا وہ ہوتا ہے 24 ہوگا تو اس پر 999 کی سٹیمپ ہوگی 999 اور 22 karat ہوگا تو 916 اچھا کوئی کہتے ہیں ایک منتر ایک منتر کیا 22 karat ہوگا تو 916 22 karat ہوگا تو 916 21 karat ہوگا تو 875 875 اور 18 karat ہوگا تو 750 کی سٹیمپ ہوگی اوکی اب پوچھو کیا پوچھو میں یہ پوچھو چاہا رہی ہوں کہ یہ سویسٹ گولد کیا ہوتا ہے ہا یہ سب سے بڑی گولد کی جو آپ کی سمجھے سٹیمپ گولد کی وہ سویسی ہوتی ہے پھر لوگ اس کو اپنی موڈلی تو سب سے اچھا گولد ہے سویسٹ گولد سب سے اچھا تو نہیں keہ سکتے بس وہ سٹیمپ گے پرانی سٹیمپنگ ہے پرانی لوگ موجود ہیں اس کے اندر تو اس سے کوئی سویزلینڈ کا تعلق ہے کیا بلکل سویز بینک سے بھی تعلق ہے جو بالکل تعلق ہے اچھا 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 کون سی سیٹ ہے جو ہمیشہ ہر زمانے میں فیشن میں رہتے آپ کا ملک کا تردیشنل کام وہی جڑاو سیٹ جڑاو جیسے کہ اس میں ریال رویز لگے میں یہ ایور گرین ہے اور یہ آپ کا ملک کا ٹریڈ مارک ہے پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں جڑاو سیٹ جڑاو سیٹ ہوگا تو پاکستانی ہی ہوگا ایک سکند یہ ہے یہ پول کی کے اندر بناوا ہے یہ جڑاو تو یہ جڑاو ہے تو اس کی میکنگ زیادہ ہوگی اس میں بڑے سٹونز کا وضن مائنس ہے مگر یہ ریال رویز لگے میں اور اس کی کلاس ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوگا تو یہ آپ ہی کی ملک کا بناوا ہوگا کہیں پر بھی لگا ہو دوبائی ہو کیوں یہ ہمارا پاکستانی سٹائل ہے سٹائل نہیں ہے یہاں منفیکچنگ کرنی والی جگہ ہی پاکستانی ہے یہ آپ کا شاہی کراچی ہے اڈے بھرے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ آپ کے ملک کا ٹریڈ مارک ہے پوری دنیا میں کہیں بھی لگا ہو یورپ میں بھی لگا ہوگا تو اس کے منفیکچنگ مائیگریشن ہی کی کل ہوگیا آپ کے نہیں کہیں یہاں صحیح ہے یہاں پہ کم میں بھی لے گا بہار مہنگاں ملے گا ہاں 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 ڈالر میں آپ پہ کریں گے یہاں پاکستان میں اس کا مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور جیسے اتفاع مطلب اگر تقریبا میں بہت چھو تو تو تنے چکا پڑے گا یہ تقریبا 10 tolee تک کا سٹ ہے یہ 10 tolee تک کا سٹ ہے اسی طرح اس میں ریل سفائٹ زگی میں ہاں اوکی مطلب جیسے ہوتا ہے نا بہت ساری بچیاں ڈائمنٹ جولری بنا لیتی کہ ہمیں تو ڈائمنٹ چاہیے بہتر جو ہے وہ زیادہ یہ دائمند پیٹن پہ ہی بنایا ہے کیٹلوک پہ ہی بنایا ہے لیکن زائرے دائمند پہ جائیں گے تو بہت مہنگا پڑ جائے گا اور یہ زرکون میں ہے دائمند میں جائیں گے تو تقریباً 3 ملین کرس کر جائے اچھا جیسے آپ ایک بات کہہ رہے تھے انویسمنٹ کے لیے بسکٹ رکھ سکتے ہیں تو چوڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ چوڑیاں چوڑیاں بنائی اس میں کوئی اتنا زیادہ دست kicked ایسا ریشو نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کہیں کوئی چوڑیاں اس میں پلین ہی ہے یہ پلین ہی ہے نہ ہوگی کے برابر ہی سکتے ہیں یہ مجھے بہت سکتے ہیں دیکھو نیتا یہ یہ کونسا یہ ایسے ڈائمند وہ گولڈ نہیں ہے نا نہیں وہ گولڈ لیکن اسا جائیں تو بھی بند جائیں اسیم تو سب یا ایسا ہی بن سکتے ہیں لیکن دیکھو رك میکنگ جائے گی جب ہمیں انویسمنٹ کے لئے چاہیے تو ہم پلین بنائیں گے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس میں بہت کام ہوا ہے بالکل ہی پلین بنا لیں گے تو میرا خطر تو وہ یہ کی بات ہے صرف یہ اوکسی ڈائز کیا ہے اچھا اچھا سادی چوڑی ہے سادی ہے وہ گلاس پینٹ کے کلر ہیں آپ چاہیں تو خود ریموف کر سکتے اچھا اب ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نا ہم نے کچھ کوئی اور گولڈ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تم لوگوں کے دماغ میں میرے پاس ہے ہے چھیک ہے چلے ہم گولڈ کے حوالے سے بھی سوال کریں گے پھر ہم پوچھیں گے مینش تم نے یہ گائیڈ لائنز دینی ہے کہ کون سے نیک ہو ہمارے مطلب لائے کون سا جولری ہم نے بنائی ہے تو اس حساب سے ہمیں اپنے نیک بنانے جو ہماری کپڑے ہیں کیونکہ کپڑے تو بعد میں سٹیچ ہوں گے نا پہلے تو ہم نے جولری آرڈر کر دی چھوڑے سے بریک کے بعد آئیے سب کچھ جانیے گولڈ سے ریلیٹڈ سلور سے ریلیٹڈ آرٹیفرشل جولری سے ریلیٹڈ آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنی شادیوں میں ویڈنگ ماسٹر کلاس میں ویڈکم ویڈکم باک گوڈ مورنگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ویڈنگ ماسٹر کلاس اور ہم آج جولری کو کیٹر کر رہے ہیں اس وقت جو اڈیشن ہوا ہے ہمارے شو پہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے انشرا جولس سے محمد کاشف صاحب اور آپ کا نام آرہم اسلام علیکم جی انشرا جولس جو ہے وہ گولڈ اور چاندی جو نو کو کیٹر کر رہے ہیں اچھا اب ہمارے کچھ سوالات ہیں گولڈ سے ہی ریلیٹڈ ابھی ہم چل رہے ہیں پھر چاندی پہ آئیں گے ایک تو سب سے امپورٹن سوال جیسے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ بڑے بڑے سیٹس جو ہے وہ شادی پہ لڑکیوں نے ماچنگ پہنے ہوتے تو اب آپ ہمیں گائیڈلائن یہ دیں کہ ہمیں کیا گولڈ کے ہی بڑے سیٹ بنانے چاہیے جو ایک زمانے میں بنایا کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں یا جو گولڈ کا ہمارا بجٹ ہے وہ ہم ایک سپینڈ کر دیں وہ سپینڈ کر دیں ہم دوسری چھوٹی چھوٹی جو گولڈ کے سیٹس ہے میں یہ ریکمینڈ کروں گا جو گولڈ کے بڑے سیٹ نام بنایا جب آپ بڑے سیٹ بناتے تو آپ کسی خاص بڑے اوکیشن میں کوئی بھائی کی شادی ہو گئی یا کری بھی آپ کی شادی ہو گئی وہ آپ نے پہن لیا ادرویس وہ رکھا ہی رہتا ہے لوگر میں یا سیف کے اندر آپ کے گھر کے اندر لیکن اس سیٹوں گا آپ اس کو تین چار چھوٹے چھوٹے سیٹ بنا لیں گے تو وہ آپ کے ہر ایمینڈ میں جہاں آپ ہاری چھوٹے چھوٹے میں ویسٹیج زیادہ ہوگی جب آپ اسے بیچنے جائیں گے تو آپ کو تو اتنے سے پیسے ملیں گے نہیں ایچولی ویسٹیج کا جو پسندیج ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے چھوٹے سیٹ کا بنایا یا بڑے سیٹ کا بنایا اس کا تو ایک پسندیج خاص ایک سیٹ ہوتا ہے تو آپ چھوٹے پہ بنایا بنے پہ بنایا ویسٹیج تو وہی ہوگی چاندی کا ریٹ کیا ہے اس وقت چاندی تقریباً سترہ سور پہ چاندی میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گولڈ میں انویسٹمنٹ بہتر ہے یا جو گولڈ نہیں خرید سکتا تو وہ چاندی میں بھی کر سکتا ہے نہیں انویسٹمنٹ تو گولڈ میں ہے کیونکہ چاندی کا ری سیل اور مطلب جو ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں کرتا اتنا زیادہ اس کی منفیکچرنگ کاؤس اگر ہم نے ایک زامپل دیں کہ کتنے کا خریدیں گے تو کتنے کا بکے گا تو بھئی اگر آپ کو ایک لاکھ روپے کی کوئی چیز خریدتی ہے تو آپ کو با مشکل پچیس سیس آر روپے واپس ملیں گے چاندی جب آپ بیچیں گے سلور میں کیونکہ اس کی اپریشنل کاؤس اتنی زیادہ ہے سلور کی کہ وہ بلکل گولڈ جیسی ہے وہی زرکن وہی کلر سٹون وہی سمی پریشیس سٹون جو میکنگ ہوتی ہے جی میکنگ ہے آپ مطلب کوئی فرق نہیں رہا دنیا میں فرق نہیں رہا جیسے میں انگلینڈ میں بھی کام کر چکا ہوں گورو کے ساتھ تو وہاں بھی ہماریا تو میکنگ میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن وہاں جو آپ ایک سٹ بنا رہے ہیں فور انسس کے جو اس کے پانس سرلنگ میں جو چارج کر رہے ہیں کہ اگر اس کے پانچسو سرلنگ لے رہا ہے تو وہ گولڈ میں اس کے ریٹ وہی ہے میکنگ کے اچھا تو ڈیفرنس نہیں ہے لیکن اس کے پانچسو سرلنگ اچھا اگر فر ایکسامپل نہیں کسی کو ہوتا ہے کہ بھائی اب بڑا سیٹ ہے تو بھیکل ایک ریل لوکا ہے کوئی آپ ایسی چیز دکھا سکتے جو ہے چاندی کی اس پر گولڈ کا پانی چڑھاوا ہے تاکہ ہم دیکھ سکے ڈیفرنس جی جی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کے جیسے ہماری یہ مارل پینی میں ہے اس وقت کونسی والا یہ سیلور کا سیٹ ہے یہ سیلور کا ہی سیٹ ہے اور اس پہ گولڈ کا پانی چڑھا ہے اس پہ گولڈ کا پانی چڑھا ہے گولڈ کے پانی کا کیا مطلب ہے یہ الیکٹرو پلیٹنگ ہوتی ہے سمپلک ریزن ہوتا ہے الیکٹرو پلیٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ایک خاص عرصے تک وہ ریمین رہتا ہے اگر آپ اتیاز سے پہنے جولیر تو یہ رہتا ہے کافی عرصے تک لیکن آپ بے اتیاد ہی کریں تو یہ کلر تھوڑے سے میں چھے مہینے میں آٹھ مہینے میں چلا جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ بھی کرا سکتے ہیں بالکل اگزیکلی ہے دوبارہ ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے بتا دوں کہ ہم لوگ جو کلر خراب گولڈ 24 کریٹ کی بھی جولیر پہنیں گے آپ کا گولڈ خراب ہوگا وہ کیسے ہوگا ہمارے ہیں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب میک اپ کرا رہے ہوتے ہیں تو پہلے جولیری پہلے ہوتے ہیں اس کے بعد پفنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے میک اپ اس کے بعد کلون بھی لگ رہا ہوتا ہے تو جب وہ ایک پاڈر کی ایک تیہ آ جاتی ہے اس کو پر ایک لیر آ جاتی ہے پرفیوم آ جاتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو کالا کر دے گا ملتا وہ گولڈ کو بھی کر سکتا ہے گولڈ کو بھی کرے گا جولیرین میں پہنے آنے بزاروں میں جو ایک کیمیکل ملتے ہیں گولڈ کی اور سلور کی جولیری کو ساف کرنے کے لیے وہ اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں جی جی بالکل پڑتا ہے چاندی کیوں تنی جلدی کالی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں سمندری ہوا ہے سمندری ہوا ہے کوئی ایسا کچھ ایسی چیز ہے کوئی ایسی ٹیپ ہے کہ وہ کالی نہ ہو آپ اس کو جو زپر آتے ہیں آپ کے بعد جو زپر بیگ ہوتے ہیں پلاسٹک کے زپر بیگ آتے ہیں جو کچھن وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو رب موٹے والے ہوتے ہیں آپ جب بھی آئیں آپ اس کو زپر میں رکھیں انشاءاللہ کافی عرصے تک وہ پائٹ ہی رہے ہیں جیسے ہم ابھی پوچھ رہے ہیں سونے کی جو کیارٹس ہوتے ہیں 20, 21, 24, 18 تو چاندی کے بھی کچھ اس طرح کا سینریو ہے نہیں چاندی کا صرف پوری دنیا میں ایکی ستینڈرڈ ہے 9 to 5 کا 9 to 5 کا کیونکہ چاندی اتنی نرم میٹل ہے گولڈ بھی نرم ہے لیکن چاندی اس سے زیادہ نرم ہے تو اس میں لازمی آپ کو کوپر ملانا بڑتا ہے تقریباً چار پانچ پرسنٹ کے قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ہارڈ ہو جائے اور ہارڈ ہونے کے بعد وہ اپنی حالت میں شامل جائے اچھے پہلے زمانے میں چاندی کے برتن ہوتے تھے جی ہوتے تھے چمچے پہتے تھے تو کھانا کھاتے تھے تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ چاندی کی ہم اس دور میں پیدا لیوے ہیں نہیں میں نے سنے کہ وہ دھات جو ہوتی ہے کہتے ہیں بڑے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کی بیماریاں ہتم ہوتے ہیں جیسے میں کھپر کی بوٹل میں پانی پیتی ہوں اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم میں ہیلپ ہوتا ہے یہ ساری دھاتیں ان کی ٹریڈز ہوتی ہیں ان کی ٹریڈز ہیں جیسے ان میں جتنی دیر پانی رہے گا جیسے ہم کہتے ہیں پلاسٹک میں پانی جب رہتا ہے تو it's not good for your health کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں پھر ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس پانی میں چاندی کی بڑتا ہے اچھا اب ہم دیور پہ واپس آجائے ہم کئی در و در نکل رہے ہیں میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب جیسے فر ایکزامپل جب خاص طور پہ گھر میں شادی ہوتی تو جو قریبی اس پانیوں نے تو گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں کتنے تولے میں کتنے خرچے میں وہ سیٹسی تیار ہو سکتے ہیں چھوٹا سے چھوٹا سیٹ چھوٹا سے چھوٹا سیٹ کتنے کا پڑے گا ہمیں اندازن کے قریب تقریب ستر پی چھتر ہزار ستر پی چھتر میکنگ جو کہ تمام چیزیں مکمل ستر پہ چکر کے اندر سیٹ مل جائیں گے ستر پہ چکر کے اندر سیٹ مل جائیں گے لیکن وہ بہت ہی چھوٹا ہوگا پینڈنٹ ٹائپ پینڈنٹ سیٹ بھی مل سکتے ہیں پینڈنٹ سیٹ بھی مل سکتے ہیں اس کے لئے ہاف سیٹ بھی مل سکتے ہیں جیسے گولڈ مہنگا ہوتا چلا گیا ہے کم سے کم وزن میں بنا رہی جلری بھی بلتی جائیں گے وہ جو تم بیٹ کارا آئیڈیا دے رہی تھی مجھے چھوٹے ہاف سیٹ بھی مل جائیں گے اور اگر اس نے چھوڑا سا ہو بہتر تولے تک کار سیٹ مل جائے گا پر ایک تولے کا سیٹ مل جائے گا میں نے تو پتے کیا چلا گئی تھی میں نے اپنی مرضی کے شادی وعلی میں کیا تو لے لئے تھے اب جو دادی نے میری سیٹ دینا تھا میں نے کہا دادی آپ ایک کام کریں آپ نے مجھے پیور گولڈ والا دے دے جیس نے دینا تھا سب کو میں نے بتایا مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے ایسے دینے سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کا 40,000 کا بھی budget ہے 30,000 کا بھی budget ہے ایک میں اپنی اپنی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کیا ایسا ہو سکتے کہ آپ ایک طولے کا لیتے ہیں اگر سیٹ اس کو آپ میکنگ میں پھیلا کے ایسا بناے کہ وہ تھوڑا سا بڑا لگے بجائے ہم بیڈز نہیں ہمیں چاہیے اگر اس کو پھیلا میں پھیلا میں سیٹ بن رہا ہے اچھا ایک طولے کے اندر اچھا ریچھ لوگ کا آپ کو سیٹ مل جاتے ہیں ایک جرہ طولے میں دو طولے کے اندر وہ ایسا ہی لگے گا کہ چار پانچ طولے کا اچھے طولے کا سیٹ اوہی ایسا ہے نہیں ہے آپ کے پاس رکھاوا یہاں کوئی آئیڈیا دے دیں بھلے چاندی کا بھی کوئی رکھاوا لیکن آپ آئیڈیا دے دیں کہ بھئی اتنا اس ٹائپ کی چیز بن سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ آکے دیکھ لیں یہ سارے ٹائپ کیشنی ہے کے کئی میں دیکھا سکتے ہیں آپ کی کوئی دکھا سکتے ہیں کہ اتنا پھیلاکے ہم بنا سکتے ہیں اتنا ہو سکتا ہے کوئی سکتا ہے گرین اور ریڈ والا یہاں پہ رکھا لگوں کو دکھا تو تماما یہاں پہ رکھے ہیں اس میں نیچے بیٹ وغرہ لگ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ رچھ لوگ آیا گیا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے بیٹ لگ جائیں گی تو یہ تھوڑا سا اس طرح سنیسے بھیوز لگ جائیں گے اوکے 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 ایک تولے کے اندر سیٹ بن جائے گا دو تولے کے اندر سیٹ بن جائے گا ہاں نہیں تو ایک تولے میں بندے بھی شامل ہوں گے اہرنگ بھی شامل ہوں گے اوکے اور تیکا تیکا چاندیکا لوگوں مور بنا لیتے ہیں جیسے میں نے بھی یہی کہتا جومر اور تیکا میرا سونے کا تھا لیکن جھومر جو تھا وہ جھومر ہوتی گا تو قریبی لوگ قریبی فنکشنز میں استعمال ہوتا نا اپنے فائنلی کے جھومر اکسر لوگ نا آرٹیفیشل بھی بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اچھا ایک تولہ آپ ہمیں پھیلا کے جو بنا رہے ہوں ہمیں کتنے کا پڑے گا سیٹ میں کی تتریبا ہندیڈ ففٹی فائیڈ تو ہندیڈ سیفٹی مدب ڈیڑھ لاک کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ہیوی سیٹ یہ ہے کہ اے در براہ ادھا تولے تک خوش شب کو وروں جو جلری بنانے کی بات ہو رہی ہے جو جلری بنانے کی بات ہو رہی ہے ایک تولا در تولا دو تولے تک کے سیکس میں جانتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ارتفیشل بنواتے ہیں تیکا یا جھومر بنواتے ہیں وہ چاندی میں بنواتے ہیں وہ کسی اور مطلب چاندی کے راوہ آرتفیشل نہیں بنواتے ہیں کیا دیزائن میں پرابلم ہوگی ہے دیزائن میں پرابلم ہوگی چاندی کا بنے گا تو سیم بنا گا ہوگا چاندی کے جو بطار ہے نا میکنگ سونے اور چاندی کی سیم ہے سیم میٹل چاندی ہوگی باقی جو کچھ چاندی کے تو پھر وہی بات ہے ری پولیش ہو سکتا ہے کتنے ہی ارسے رکھیں آپ اس کو دوبارہ پولیش کریں گے بلکل مچ ہو جائے دوبارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں بینش تمہیں لے کے چینری ہوں بینش ہم لوگ ادھر چلتے ہیں تھوڑا سا آئیڈیا دو کہ کونسے سیٹ جو ہیں کس گلے پر کپڑی اور نیک اور شولدرس کے ہمارے پاس یہاں ڈیفرنٹ سیٹ ہیں یہ بھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہم خرید تو لیتے ہیں ہمارا پورا ہمارا زیور بھی ہے ہماری پوری شرٹ بھی بھری بھی ہے کام سے اور پھر وہ چیز اٹھ کے نہیں آتی بس لڈی بھی ہوتی چیزیں دولن کا مطلب یہ تو نہیں ہے پیارہ لگنا ہے نا آپ کو اب فور اگزامپل اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کا گلہ کیا ہے گول ہے یہ کیا بوٹ نیک ہے یہ بوٹ نیک ہے بوٹ نیک ہے لیکن تھوڑا سا ڈیپ بوٹ نیک ہے تھوڑا سا ڈیپ ہے ورنہ یہاں تک ہوتا ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اب یہ چونکہ ڈیپ نیک ہے تو یہ یہاں سے لے کر یہ دیکھو اچھا خاص ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے سیٹ اور یہاں یہ تقریبا آدھے بالش کا سیٹ ہے اس میں گول نیک زیادہ اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا ڈیپ ہونا بھی امپورٹنٹ ہے اب اگر کپڑا ادھر آ رہا ہے اور یہ سیٹ ادھر تک آتا ہے تو کچھ لوگ کچھ لوگ کر لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر پا اور میرے خیال میں اگر اس میں ایک اور یہاں سے لمبا سا آجاتا ہے اچھے پتہ ہے کہ جیویریا میں میں تمہیں بتاتیوں میں تمہیں بتاتیوں جو بچیاں ہیں نا یانگ بچیاں اور جو اتنی پتلی ہیں یہ ظاہرہ ہم سب اتنے پتلے پتلے ہوتے ہیں جب شادیاں ہوتے ہیں ان کی نا اگر زیادہ ڈیپ نیک بناتے ہیں تو یہ جو چھولتا ہے نہیں میں یہی تو کہہ رہی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ دیپ نیک جو ہے وہ نہیں سمحال پاتی میں کہہ رہی ہوں بوٹ نیک نہیں یہ گول ہونا چاہیے یہ کہہ رہی ہونا چاہیے اچھا تو وہ گول سے زیادہ ڈیپ ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ بھی تو پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں بہت ڈیپ ہوتی ہے اس کا تو گول ہے یہ ڈیپ نیک بھی ڈیپ ہی ہے تو بوٹ سے تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک تھوڑا سا کوریج رہتی ہے گول اگر آپ ڈیپ کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ بوٹ نیک بناتے ہیں تو آپ کا جو سیٹ ہے وہ چھوٹا لگتا ہے اچھا بوٹ نیک سے اب دیکھو نا جیسے یہ ہے یہاں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں تک ہونا چاہیے سمجھے آپ یہ میں کہہ رہی ہوں جب وہ گول اچھے اگر آپ اس کو ایسے کر دیں گے تو یہاں تک اگر آئے گا تو یہ لگے گا کہ پورا بڑا سیٹ کریں گے ایسے کناروں سے لگتا ہے جیسے تمہارا ہے اگر بوٹ نیک پہنتی ہے تمہارا یہاں تک پھیلاوا سیٹ ہے پورا تو وہ چل جاتا ہے پھر آپ کا نیکلس بھی یہاں تک پھیلاوا ہونا چاہیے یہاں نہیں لیکن سکن نظر آتی تو اچھا لگتا اگر آپ پورا لدے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے کپڑا ہے جب آپ کی سکن نظر آتی ہے تو آپ دبلے لگتے ہیں اس کے نانا ضروری ایسا نہیں ہو سکتا مجھوی تیادم جا لگی گی ہے نیدا کہ آپ خود جو یہ اس طرح کا سیٹ اب دیکھیں میں آپ کو صاف بات بات باتا یہ جو فلوز ہیں اور جو do's and don'ts ہیں اب یہ جو نیکلس ہیں یہ بہت موٹی گردن بہت یہاں سے جو لوگ جن کے شیئیڈر ہی ہوتے ہیں یہاں فیٹ ہوتا ہے یہ اچھلی ہے ہی ان لڑکیوں کے لئے جن کی سراہیدار گردن ہے اور تھوڑی سی بیوٹی بونز ہیں اور یہ پہننا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرا شادی کا ایسا ہی تھا اکڑ گردن یوں نہیں ہو سکتی یہ ہلتا نہیں ہے نا یہ سخت ہے اور اب میں وہ پہن نہیں سکتی ویسے ہت تو ہے ہی نہیں لیکن اب تو میں پہن نہیں سکتی کیونکہ میں موٹی ہو گئی ہوں اور گردن بھی موٹی ہو گئی تو یہ ذرا خیال رکھیں کہ جب اس طرح کی کوئی design پسند کر رہے ہیں تو پلیز آپ جولرز پہ جا کے پہلے جس نے پہننا ہے اس کے ساتھ لے جائیں اس کی گردن پہ رکھ کے چیک کریں کیونکہ اگر وہ تھوڑی سی بھی موٹی گردن ہے by all means آپ لوگ sorry میں آپ کو بیچ پہ کریوں آپ لوگ ناپ لیتے ہیں جیسے اس بچی کے لیے بنے گا تو آپ گردن کا ناپ لیں گے بلکل ایسا ہی ہے پہن کے پہلے دیکھتی ہیں مطمئن ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اس کو پھر آگے کیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں پلین شرٹ کے ساتھ یہ اٹھ رہا ہے اور پلین شرٹ کے ساتھ اگر یہ مالا بھی ساتھ پہن لیتی تو اچھا تھا کیونکہ اس کے شرٹ پہن نہیں ہوئی تو وہ رائیڈ ہمیشہ اس طرح کے جولری میں شرٹ پہ زیادہ کام نہ ہوا تو زیادہ جولری پہ اچھی لگتی ہے اگر اس پہ کام ہوا ہوتا تو پھر وہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے اچھا اب بریک کے پہ ہمیں تکھائیں گے سارا کیا اور بھی جولریز ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ برائیڈل جوڑے کا نیک بہت ماتر کرتا ہے اگر آپ نے جولری کو پہننے کا شوق ہے اور پہننی ہے تو اس کے اوپر ضرور آپ سکچی کا اگلا سائب میں دیکھنے کے بعد گوڑ مارننگ پاکستان جب سے ہم نے شروع شروع کیا ہے گولڈ سلور اس کے اوپر بات کریں لیکن آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں اس میں اب بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ آرٹیفیشل جولری بھی ہے اسے بھی یہ شادیاں رکھ تو نہیں سکتی اب اگر زیور نہیں بنانے کے پیسے اتنے تو شادیاں تو نہیں رکیں گی وہ تو ہوتی رہیں گے اور صرف زیور نہ بنانے کی وجہ نہیں ہوتی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیور لوکر میں رکھتے ہیں اور آرٹیفیشل ہی پہن کے باہر نکلتے ہیں آپ نے اپنی محنت سے پیسے بنائے ہیں کیا آپ میک اپ کے لئے آپ کتنا ٹریول کر کے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو میچنگ جولری پہننے کا بہت شاد ہوتا ہے میچنگ جولری کا بھی ہوتا ہے اور نئی نئی ڈیزائنز کا بھی ہوتا ہے اب گولڈ میں تو ہم نے جس ٹائم پہ اب جیسے میں نے جس وقت میں اپنا جو ایک بڑا سیٹ ہے وہ بنا لیا بنا لیا اب وہ فیشن تو نہیں رہا تو اب اب جو فیشن ہے اس طرح کی جولری کے لیے میں آرٹیفیشل پہننے کی اچھا آپ جیسے کندن مجھے بہت نظر آ رہا ہے نا آج کل بہت دولت میں پہنا ہوتا ہے سو میرے پاس یہاں لہور سے آئی ہیں اپنی جولری لے کے ذہین کامرات سامنے کے لئے سامنے کے لئے بلکل ٹھیک آپ بتائیں کندن کی آرٹیفیشل جولری ہے بلکل اچھا گولڈ پلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کو چاندی کہیں گے یا گولڈ پلیٹڈ بس آرٹیفشل ہمارا ایک اپنا میٹل ہے جو ہم نے خود انٹڈیوز کیا ہے مکس میٹل جس کو کہتے ہیں اچھا ریزن فری ہوتا ہے لیڈ فری ہوتا ہے الیڈ فری ہوتا ہے آپ کو الیڈی ریکشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا گولڈ پلیٹڈ ہم کرواتے ہیں اب اگر آپ کو آپ کے سیٹس دکھا رہے ہیں میرا اس پہ ہی نظر جا رہے ہیں دیکھو یہ ساتھ جو کومبینیشن بنایا ہے ہم نہیں کہہ رہے تھے جاوریہ کے یہ ایک بڑا اور اس کے نیچے پہنڈ رہا ہے تو یہ ایک لائک پورا سیٹ ہے پورا کمپلیٹ کٹ سیٹ اس کو ہم کہہتے ہیں جس میں آپ کا ماتھا پٹی یہ کندن کی جولری تو نہیں کہلائے گی کیونکہ آرٹیفیشل ہے تو اس میں ہم میرے پاس تو ہر قسم کی رینج ہے کندن بھی ہے اس کو کندن کی کہیں گے یہ کندن ہے کندن کے بھی اتنے بڑے بڑے سیٹس آج کل آ رہے ہیں مارکٹ میں کس نے پہنے آیا ہیا کو دکھائیں بھئی زرہ ہیا کو دکھائیں زرہ سکرین پہ ہاں بھئی یہ والا اس کو کندن کی جولری کہیں گے ہم یہ کندن کی جولری مالا دکھائیں پوری زرہ کلان کریں مالا مجھے پوری نظر آئے نیچے سے کان گئی مالا ہاں دکھائیں زرہ یہ اچھا اس طرح کی مالا جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ وہ پلین شرٹ ہے تو آپ مالا ہیں لمبی لمبی پہن سکتے ہیں اس میں ساتھ اوکے ہاں اس میں ہمارے روز جیسے یہ مدراسی کام ہے یہ ہمارے روز جلتا ہے یہ پوری جیسے گولد کی لوگ ہے کوئی پہنچان ہی نہیں سکتا کہ this is gold اور artificial کتنا فرکا جاتا ہے بالکل یہ جیسے یہ کمپلیت سیٹ 38000 38000 کسی کو پتہ ہی نہیں لگے this is gold or not اور آپ ساری زندگی پہن سکتے ہیں جو ہے یہ وہ والا بتا ہے سیٹ یہ والا سیٹ تقریباً کتنے کا پڑکا ہے یہ آپ کو کمپلیت سیٹ یہ آپ کا 50,000 کا ہوگا اس میں آپ کا نیکس ایرنگ ماتھا پٹی ہر چیز آپ کی کور ہو جائے گی یہ کتنا حسین ہے یہ بھی آپ کا یہ یہ بھی کندن کا کڑا یہ یہ دیکھنی چھمکدار کندن پہنے پہلی بار دیکھی ہے یہ ہمارا سٹون سب کچھ ہم اپنا ان ہاؤس مینیفیکشنگ ہوتی ہے یہ 12,000 کا ہے یہ مائے گاڈ یہ سوپر آج کل تو آپ نورملی جولری خلی میں جائیں تو دلن پہنے گے تو اتنا حسین لگے گا اب تو پاکستان میں شکر ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو گیا کہ گول سے اب مائنڈ نہیں کرتے نہ سسرال والے مائنڈ کرتے ہیں نہ لڑکی والے مائنڈ کرتے ہیں سسرال والے اس لئے نہیں کرتے ہیں ان کو خود بھی نہیں دینا ہوتا ہے میں بھی یہ کہنے والی تھی سسرال والے آپ کیوں مائنڈ کریں گے میں یہاں ہوتا ہے وہوں نے جتا دینا ہوتا ہے تو وہ چھوٹے سیٹس کے چھوٹے چیز میں دیتے ہیں چھوٹا دیں چھوٹا دیں چھوٹا دیں چھوٹا دیں چھوٹا دیں چھوٹا دیں یہی آجاتا ہے جو آپ نے اس دن ویڈنگ ڈے پہننا ہے تو اس میں آج کسیل کرتے ہیں مجھے بھی بڑا پیارا لگا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا میھے کہا فرنوں گی मے یہ مطبب اگر آپ آپ کی شادی پہا کہیں کڑا بھی پہلیں تو آپ کو کچھ اور ضرور ہیں ملکل یہ سٹیٹمنٹ پیسیز ہوتے ہیں اور یہ والے بھی آپ گفت میں دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ 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 ہی کر سکتے ہیں تو آپ نے جی ایمیجیٹ فیاملی والوں کو گولڈ کئی سیٹ دیں رہے ہیں جو آپ اسیرے کو فرد کر سکتے ہیں وہ ہی کریں گے تو آپ یہ بھی گفت میں دے سکتے ہیں اچھا نیتا یہ دیکھو اتنی مزے کی ڈبل ماتھا پتی ہے اچھا آپ جو ہے کسٹمائز بھی بنا لیتی جسے ہم نے اپنے درس دکھایا کتے دنوں میں بن جاتا ہے 3 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے 20 to 21 دیس کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اپنے درس کے اقارڈنگلی بنوا رہی ہیں یا پھر آپ کو اپنا دزائن دے کے بنوا رہی ہیں کوئی آپ انڈین انسپریشن ہے جہاں سے بھی آپ کو ہے تو اس میں ہم آپ جو بھی مرضی لے کر آئے ہیں انشاءاللہ وہ بنوا دے 21 دیس کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ کلچز بھی ہیں آپ کے پاند میں کلچز ہیں دونوں سائیڈ سے یہ بھی ہمارا انہاوز یہ ساری منفیکشن ہے اچھا یہ تو آپ لاہور میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا میں دوسری جولس کے طرف بھی جا رہی ہوں یہاں آپ بھی بتائیں اپنے بارے میں ہیدرابادی جولری ہے یہ اور ادنان سامے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں مطلب کہاں پہ ہوتی آپ کی شاپ ہم تاریخ اوٹ سے ہیں تاریخ اوٹ پہ ہوتے جو ہیدرابادی جو تاریخ سینٹر پہ تاریخ سینٹر پہ ہوتے ہیں اینا ادنان جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے یا شوٹنگ ہوتی ہے اور ہمیں کوئی دولان کا پورا سیٹ چاہی ہوتا ہے تو یہ یہ وہ ہے جو آپ کی اممہ کے لوکر میں ہمی امی کے شادی کا اس طرح کا تھا یہ ہمی کے شادی کا اس طرح کا تھا یہ ہمی شاہ رہا ہے کیونکہ اممہ کے پاس بھی ایسی طرح کی کلر کی ہوتی ہی جولری یا پتہ ہے میرا دل چاہ رہا ہے جولری سنٹر پہ ہوں گی مجھے لگ رہا ہے ہم دونوں جانب کے یہاں سے جانے کے باتے ہیں یہ کی کچھ سینٹر پہ رہے ہیں ابھی پہلے وہ مونا والا دکھا رہے ہیں ایک پینٹ ہاں بھی تمہارے پاس آئیں گے بہت پیار ہیں یہ جو مونا نے پینا ہے یہ ہے یہ کتنے کا سیٹ پڑے گا یہ پورے جو اس کی اچھل جو پرائز ہے زوردست ہے یہ تو بھئی بتا ہی نہیں چل رہا کہ گولڈ کا نہیں ہے یہ کتنے جائے ہے اور ہاتھ کا بھی پورا مارہ ہزار میں پینڈل ہے پائنڈل ہے پائنڈل ہے پائنڈل ہے سنویے یہ پورا مارہ ہزار میں ہے ہاتھ مارہ تالا تھا کمریل پیکش پڑا اور اس کے ساتھ جیسے مہم نے تو جومر نہیں لگایا مگر جومر بھی ہم دیں گے اچھا اور یہ ہمیشہ جو ہمیشہ جو ہمیشہ جو ہمیشہ کسی کو آپس نہیں دوں گی جو چیزیں میں پین رہی ہے یہ کتا بسرورا دیسنٹ ہے یہ کتنا پیارا ہے کتے اچھے اچھے دیزائنز آگے اس میں وہ برڈز بنیو ہے کوئی ضرورت ہے یہ شادی میں جانے کے لیے اپنی جولری نکالنے کی گولڈ کی خواہ خواہ میں داکو چور اب داکو چور بھی سن لیں کوئی بھی نا اصل جولری پین کے نہیں جاتا شادیوں میں کوئی ضرورت ہے یہ لٹنے کی کچھی ہو جاتی ہے تم لوگ کی بارا چوریا کٹوائی داکو نے اور وہ آرٹیفیشل تھی بارا چوریا کٹوائی تینی محنت کی کار اور میوہرکو کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آرٹیفیشل بارا چوریا لے گیا ہے سوووالی چیز ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کتنا حسین لگ رہا ہے دیکھا یہ دیکھا بیوٹف 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 نیک کا کام ہے خالی بورا دیکھو اس طرح نا کہہ رہے ہیں بیوٹف بیوٹف اور کچھ رہ گیا تھا کہ کچھ رہ گیا تھا جوڑی سی اور ڈال ہو جائے تو بہت چمک رہ گیا کہ یہ بہت چمک رہ گیا تھا بلکل اور کچھ رہ گیا تھا تو آپ نے جتی جولری پہنے ہیں پیسے نہیں جائیں گے جوڑی پہنے 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 آب ہوتا ہے کہ ایٹھ تو ریسنیبل پریزیز میں بھی مل جاتے اور آج کل کے جو حالات چلیں کراچی کے خاص طور پر آپ سب کو باتا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ گول لوگ پہننے میں بھی ایک تو درتے اور حالات کے سام سے سیب بھی نہیں ہوتا ارے بھائی خریدنے کے لیے بھی تو پیسے نہیں ہے نا کہ ان کو مطلب ہر کسی کی پہنچ میں آ جاتی ہے سب چیز ہے اور بیٹس وغیرہ بھی چینج وغیرہ کروا سکتے ہیں کیونکہ میں مطلب میں نے دیکھا جہاں ہماری ہلپر ہے نا ان کو شادی پہ سونے کی بالیاں میں لیکن اپنی شادیوں پہ پھر وہ اس طرح کی جولری پہن سکتے ہیں اس طرح کی بھی پہن سکتے ہیں میں اس سے بھی اور کم میں آپ کو بتاؤں گی کہ اور کہاں جا کر آپ خریداری کر سکتے ہیں چاہے وہ لہور ہو چاہے وہ کراچی ہو ہمارے پاس مطلب الگ الگ ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے جگہیں بنی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ والے میں اگلے بریک میں بتاؤں ابھی بتا سکتی ہوں عبدالقیوم صاحب کدھر ہیں عبدالقیوم صاحب آئے ہیں ذرا یہ کون سی شاپ ہے ادھر آئیے یہ راجواری جولری ہے اور رحمان بردرز آپ بولٹن مارکٹ میں ہوتے ہیں اور وہاں ہر کلاس کے ہر ایج گروپ کے لوگ آتے کہ شادی پہ انہوں نے اپنی سونے کا زیور نہیں پہننا یہ پہن رہے ہوتے ہیں اور کیا وجہ ہوتی ہے کیوں پہن رہے ہوتے ہیں یہ اس لیے کہ جوڑ سے بولیں سستہ تھوڑا پڑتا ہے کتہ پڑے گا جیسے یہ پورا شاید پنجے پڑے گا یہ تکرابن یہ پورا تیرہ وہ پنجے پنجے سب کے ساتھ مکمل ساڑھے نو کا بھی ہے بارہ ہزار کا بھی ہے تیرہ ہزار کا بھی ہے ساڑھے نو ہزار ساڑھے نو ہزار دلہن کی جولری یہ رہے ہیں بارہ ہزار یہ پورا نتنی بھی آگئی اس میں جہاہہہہہہہہہہہہے نو baixo پہنچے کے پورا جن کے پاس ہے ان کو لینا چاہیے اور بعد میں کبھی آپ کے کام آتا ہے ہم نے گھر بنانا تھا ہمارے کام آیا ہم نے بیچا وہ آپ سے میں پوشن چاہوں گی اس کو کالا نہ ہو اس کو کیسے سامحال کے رکھیں بھئی کم از کم دو چار شادیوں میں تو پہنیں گے نا یہ جو میٹرلین یہ جلدی کالا ہوتا نہیں ہے خودتے ہیں جس Perez تو کم آیا ہاتا تک کشک ہے ایشک ہے شاید کرنے کا خودتے ہیں گی بھرとか گل خودتے ہو گی اس علیہ من خودتے ہیں چ خودتے کی رب iB ملک معلومی دیکھر آپ جانے کے بڑھنے دveragezer خوش کیوں کو کشکے سے بڑھنگ سامنے آؤلی ست ہے بھر آب کوئی پانک سور پی رغی hambر مставش بڑھنوس راکھنے دقائق اس مجھے دیگر میں رہا ہی اسے چھوڑخ و دقائق ایک ہے کہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے خریداری نزا تم نے ہمیں گیا تو اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے کہا اسے پرفیوم سے بچائیں اسے پلاسٹک کی تہلی میں ٹھیک ہے اب اگر یہ کالا ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں تو کیا پولیش بھی ہو جائے گی چاہے پولیش بھی ہو جاتا ہے ایک ہی ہے ایک کچھ آپ شا بود ہیں تو آپ خرید کی ن edeس 있지 ہے ارہ goal ہمارا جگ avenues قال راکا نیک یہ یہ ہے کہ وہ کمتے ہیں یہ کراچی میں بنتی ہے یہ کراچی میں بنتی ہے پہلے انڈیا سے آتی تھی لیکن اب 7-8 سال سے بند ہو گیا یہ یہی بند ہے یہ تقریبا یہی بند ہے وہی یہ کوئی فراغ ہو نہیں پاکستان میں بہت ہے یہ ایتی ہے کہ وہ تو امیزنگ دونے والی بات ہے اس کی نظر اچھی ہے میری نظر ہمیشہ سے جب ہی سعود میرے ساتھ اچھا اچھا یہ بھی آپ کے پاس یہ کندن ہے یہ کندن جو ہے یہ تھوڑی پکڑ میں آ رہی ہے جیسے کندن ان کے پاس ہے وہ تھوڑی سی پکڑ میں آ رہی ہے یہ تھوڑا آرٹیفیشل زیادہ لگ ہے کندن بھی دو تنہ کی ہوتی آپ کیسے پتہ لگائیں گی کونسی actual کندن ہے کندن بیسی کے لیے ایک ہی ہے جو سٹون جو کٹتا ہے شیشے سے ہی بنتی ہے وہ فرق آتا ہے میکنگ میں ورکمنشپ میں فرق آتا ہے جو بیس آپ کی بنتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس جو میں نے کندن اٹھایا تھا جی وہ یہ وہ کافی ایک ریال اس کا لک آ رہا ہے ٹھیک ہے میکنگ میں فرق ہے بالکل میکنگ کی میکنگ کی اور جروح شیش کے لیے قن Soldan سو بھول اسności ورکمنشپ میں ہے کہ یہ تقریباً سیٹ کتنا ہوگا؟ تقریباً ساڑھے آٹھ کا ہے ہاں ساڑھے آٹھ نوہزار نگا ہے سو وہ والی چیز ہے کہ بظاہرہ پر میکنگ اس کی بہتر ہوگی تو وہ خرچابی سے ساپس ہے ماتر کری ہے بلکل ماتر کری ہے بلکل ٹھیک ہے کیا؟ کتنی حسین لگی ہے یہ کیا اس کے وہ ہے بغیر اس کی بغیر اس کی چفکانے والی ہے ہاں اگر آپ کے اگر آپ کے پیرس نہیں ہوا ہے تو آپ اس طرح کی جو ہے نا وہ اچھا یہ تم مجھے بتاؤ ذرا کہ دیکھو نت کا سائز جیسے بھی مو ہوتے ہیں سب سوسرالگالے ایک ہی نت اٹھا کے لے آتے ہیں بڑی والی نتیں پڑی بھی ہیں آپ لوگ کے پاس نہیں نت میرے پاس یہی ہے بڑی والی پڑی بھی ایک بڑی والی ہوتی ہے ہاں میرے پاس تھی وہ ایک نا اور میری ناک پکی جاری تھی پکی جاری تھی اور شادی والی دن کیا ہوا اتنی مشکل سے سیٹ کر کے لگائی درد تو بہت تھا اور وہ شایدہ منی آئی انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑی پیانی لگ رہے یہ جو ہاتھ کیا تو سیدھا نت کے اندر ہاتھ اور جو ہاتھ نیچے کیا نیچے کیا تو پورا خون میں گیا اتنا خون میں گیا اچھا ایک بریک کے بعد آکے میں آپ نے ہمیں بتانا یہ کہ کون سے مو پہ کتنی بڑی نت سائز بہت کہ میرے ہی تو بہت بڑی شاہی ہے آپ کو ایک چھوٹا سا بریک لے رہے بریک کے باہد دیکھتے رہی ہے گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم باک گوڈ مارنگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ویڈنگ ماسٹر کلاس اور ہم آج جولری کو کیٹر کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو دکھایا گول دکھایا ہم نے آپ کو سلور دکھایا آرٹیفیشل دکھایا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو بہت سارے اور اپشنز ہیں اچھا آپ اب ہم جانے سے پہلے نتھ کی بات کریں دیکھیں مو کا سائز کیسا ہو یا آپ کا انگل کیسا ہو فیس کا آپ کو کتنی بڑی بڑی نتھیں سوٹ کر سکتی ہیں نتھ کے سائز بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا وزن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو میک شور کرنا ہے کہ یہ ناک میں لگ رہی ہے اگر بہت ہیوی ہوتی ہے تو لڑکیوں کے ناک جو ہے وہ باقیدہ اگر پیرس ہوا ہے دیکھو اگر یہ والا سائز ہے اس کی تو میڈیم سائز لگ رہا ہے ہاں یہ میڈیم سائز ہے ایک اس سے بڑا والا ہوتا ہے اور ایک اس سے چھوٹا والا بھی ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہے کسی کے باس بلکل چھوٹی میں ایک حال سے کسی نے پہنی بھی بہت چھوٹی سی ہے کوئی ہماری تصویروں میں زارہ نور نے پہنی تھی جو بلکل چھوٹی والی ہاں زارہ نور کی تصویر لکھائیں بلکل چھوٹی سی تھی ہاں وہ بلکل چھوٹی سی تھی تو آپ یہ دکھاؤ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹی سی نا ہاں سا اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ زارہ کے پر تو بڑی نت بھی سوٹ کرتی ہے اس کے تو فیچرز اتنے ایسٹن ہیں اس نے بائی چوئس لی ہوگی کیونکہ بعض اوقات لپسٹک جو ہے نا وہ پھیلتی ہے اگر آپ گلاوس والی لگا رہے ہیں نیوڈ لگا رہے ہیں ریڈ لگا رہے ہیں مارون لگا رہے ہیں تو لوگ سمٹائمز پریفر کرتے ہیں چھوٹی پلس کچھ لوگ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں ان کو بہت ہیوی لٹ مطلب وزن نہیں پسند ہوتا شاید اس وجہ سے چھوٹی لے لی ہوگی ورنہ اس کے فیس پہ تو بڑی بھی اچھی لگ سکتی ہے کونسے فیس ہے جن کے چہرے پر نتیں سوٹ ہی نہیں کرتی نتیں سوٹ نہیں کرتی بہت زیادہ جن کے چیکس ہوں موٹے ہوں چیکس ہوں کیونکہ چیکس بھی ہیں پھر نتھ بھی ہے اور نوز کا شیپ کیسا ہو جس پہ سکھ نہیں کریں ناک بہت موٹی ہو تو بھی پروblem ہوتا ہے ٹپ جن کی بہت زیادہ بیالبس سی ہوتی ہے ان کے لیے پروblem ہوتا ہے اچھی نہیں لگتی بیٹھی بھی ناک ہوتی ہے تو بھی نہیں اچھی لگتی کچھ لوگوں کی ناک بہت ویسے اچھی ہوتی ہے لیکن بریج ان کا اتنا کھڑا نہیں ہوتا نہیں ہوتا اچھا اس کی کھڑی نہیں تمہاری تک نہیں کھڑی ناک ہے تو تو تمہا کرو اس کے چہرے پر مجھے لگتا ہے ہر قسم کی سوٹ کریں کیونکہ اس کی کھڑی ناک ہے میرے لاؤنگ بھی سوٹ کرتی ہے اس لئے کہ تمہاری کھڑی ناک ہے تو تم تو کھیل سکتی ہو اچھا لاؤنگ کی بھی ایک سائنس ہے کچھ لوگ بہت بڑی والی لاؤنگ پہنتے ہیں کچھ بہت چھوٹی والی پہنتے ہیں وہ جو بڑی والی لاؤنگ ہوتی ہیں وہ بھی ہر ناک پہ سوٹ نہیں نہیں کٹی کوکا جیسے کہتے ہیں کوکا ہوتا ہے جو میری امی پہنتی ہے موٹی والی اور میری ممانی بھی میرے اوپر کتنی جیسے میری جو ناک ہے ٹھیک ہے بارک چھوٹی ناک ہے تو کیا کہتے ہیں بین کی ناک ہے میری بین کی ناک ہے مجھے آج پتہ چلے ہیں تو میرے اوپر کتنی سائز کی کیونکہ میرے گال بھی موٹے ہیں میریم چل جائے گی لیکن بہت ڈیزائن نہ ہوئی ہو اور موٹی نہ ہو تھوڑی سی باریک ہو ڈیلیکٹ بنی ہوگی تو چل جائے گی تو چل جائے گی بہت بڑی اور موٹی اور کچھ بھرے وی ڈیزائن ٹائپ وہ نہیں چلے گی اچھا اب ہم آتے ہیں اس طرف دائمنڈ کٹ دائمنڈ کٹ جوڑی لوگ والی میں پہ جو ہیں وہ دائمنڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دائمنڈ کی جوڑی پہنے مگر دائمنڈ کی جوڑی پہنے کہ اببہ کے تو ہرٹ فیل ہو جائے گا اتنے مہنگے ڈائمنڈ تو اس کا سبسٹیوٹ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے زرکون امریکن ڈائمنڈ کہلاتا ہے اور یہاں پہ بھی آرٹیفیشل جوڑی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو سلمان صاحب یہاں موجود ہے سٹیپن جوڑی کی طرح سے کھدر ہے آپ کی shop والدن مارکٹ یہ بھی وہ ہے wholesale ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں الگ الگ میں پرائس پوچھنا چاہوں گی جیسے اس کی سیٹ کی کیا پرائس ہے یہ 10,000 یہ 10,000 روپے کا یہ دائمنڈ وہاں سیٹ ہے یہ یہ جڑاو سٹون میں یہ جڑاو سٹون میں میکنگ بھی آپ دیکھ لیں اب اگر تم اور بہت زیادہ نسدیک ہی لگ رہا ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ جو سٹ ہے یہ اس کی آپ مجھے پرائس بتائیں نہیں اس کا اس کا 13,000 13,000 اس کے بندے یہ اس کے بندے یہ اس کے بندے آپ جسٹ امیجن میں آپ کو سیٹ دکھا رہی ہوں اس سیٹ میں یہ اور یہ یہ کتنے کا آپ بتا رہے ہیں 13,000 13,000 روپے کا سیٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ڈائمنڈ کٹ کی جوری ہے یہ وليمیں میں بچوں نے سربر پہنا ہوتا اور پورا پارٹی ویرر اس طرح کا چاہی ہوتا یہ یہ وليمیں ہماری چیز یہ وہ چیز یہ دولان نے پہنی دئید ہے یہ آپ کی یہ کتنے کا سیٹ ہے یہ 800 یہ یہ 8,000 میں کہا وہ دیکھیں یہ مزی کی بات یہ سارے بیتز ہیں یہ ترکیے کا سیٹ یہ دیکھو اسیرے یہ کیتنے کا ہے یہ 9000 کا دیکھانا ہے اس کے ارنگ دگاو ساتھ تم پکڑو میں یہ یہ مادل بھی مل گئی مادل مادل یہ کتنے کا آپ نے پیدا ہے یہ 9000 کا تھا یہ 9000 کا تھا اور فروزہ دیکھو یہ بھی اس طرح یہ چھوٹے سیٹس بھی میرا ایسا چھوٹے چھوٹے شاڈی کے اس طرح جانتے ہیں اس طرح جانتے ہیں جانتے ہیں خوٹے چھوٹے چھوٹے چیئوٹے چھوٹے چھوٹے بلو 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 اس کی جائپوری کی طرف عملی ہے جائپوری کندن یہ بہت فرصی بہت یا ہے یہ تو بڑے 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 ہیں ایک اپنے بڑے بڑے ہیں یہ ایک پیشتے لے جو روز ایک اٹھ فیشل اور عملی ہے اور وہ بات ہیں چھوٹی چھوٹی بھی تو سیٹ لینے ہوتا ہے جب آپ نے پہننے ہوتا ہے تو وہ اب وہ اور بات ہے جو الگ پپی آئیں گی اور وہ پوچھیں گی ہائے بیٹا یہ کتنے کرت کا ہے دیکھو یہ سلو میں انہوں نے ماتھا پٹی بھی ہے اکثر دیکھیں بچیاں دون رہی ہوتی ہے سلو کے ٹیکے اور سلو کے جو نہیں ملتے ماتھا پٹی یہ کتنی پیاری ہے یہ بولٹن میں ملے گا دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی تو یہ الگ سے کتنے کا پڑ جائے گا یہ پندرہ سا رو پیکا یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو جاتے ہیں مجھے تو ملتے ہیں سلو میں نہیں ملتے ہیں یہ بھی اچھوٹی ہے وہ کڑے سلو کے کڑے بھی یہ کتنی اسٹی ہے سلو کے نہیں ہے یہ امریکن ڈائمنڈ کے یہ لیٹرسی چل رہی ہے کرش اسٹون میں یہ ہماری اپنی میکنگیں زال میں بہت خوبصور چوڑی ہیں مجھے اتبڑ دبڑ نہیں پسند مجھے نازک چیزیں پاسند ہے سب کی اپنی چوئیس ہوتی سب کی اپنی چوئیس ہوتی مجھے سارا کچھ اجھا لگتا ہے یہ چوڑیاں چیک کریں زر آپ خوبصورت اس کی فینشیں چیک کریں مجھے حیران کن بہت خوبصورت ویری نیس وہ سکوئر میں بھی چوڑیاں نا وہ سکوئر میں بھی چوڑیاں نا یہ دیکھو کیا یہ دیکھو کامری کے آگے سے ہٹو ڈائمنڈ کا کرا یہ دیکھیں یہ میری میچنگ کے آگئے چلو یہ دیکھو یہ سکوئر میں اس کو میچنگ بہت مل رہی ہے آج تو میرے میچنگ بہت مل رہی ہے ہم اپنی دلونوں کے پاس تھوڑا تم پلیز گلوں پر بھی روشنی ڈال دو کہ اب ہم دکھا رہے ہیں اپنے دلان اماری اب آپ دیکھیں شرٹ اگر پلین ہے تو نہ بچیوں کو کوئی چوب رہے کیونکہ یہ پورے راشت پر جاتے اگر شرٹ بھریوی ہوتی ہے پورا یہاں زخم ہو جاتے ہیں سرٹ کی کڑائیوں کی وجہ سے پلین شرٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ جولری کا لکی آلگا یہ کس کی جولری پہنے ہوئے انہوں نے یہ کونسی والی جولری ہے یہ تارک سنٹر والی ہیدر آبادی تارک سنٹر والی یہ وہ جولری ہے اب اس پر کونسا گلہ تم کہہ رہے ہو گول گلہ دلونوں کے لئے تو گول گلہ جیسے بانہ گول گلہ ہی زیادہ رہتا ہے اور بورٹ ہو تو وہ تھوڑا سا سپورٹ رہتا شولڈرز پہ ہاں کہ وہ گرتے نہیں ہیں گرتے نہیں ہیں اوکے تو آگے بڑھتے ہیں یہ آپ کی ہے شاید یہ زہین بہت افسر زہین کامران کی جولری ہے یہ اب یہ دیکھیں بیچ کے ساتھ بیچ کے ساتھ برین اور پرل کا سیٹ کتنا کوئی پیارا لگ رہے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں اس کا گلہ بھی تھوڑا چھوٹا ہے بچیاں اور کبھی کبار کمفرٹیبل نہیں ہوتی دین گلوں سے سوڑا لگ رہے ہیں دیکھنا چاہیے نجب ہے کیونکہ وہ پھر پنے پیچھے لگ رہی ہیں وہ اپنے گلے ہی سامال رہی ہیں جھک بھی رہی ہیں تو وہ بچوں کا کمفرٹ ہوں نجب ہونے بہت ضروری ہے اب آگے بڑھتے ہم یہ کس کی جولری ہے آمریکن ڈائمنڈ والوں کی جولری ہے یہ سلمان صاحب کی آپ یہ دیکھیں یہ ایک نیا طریقہ میں نے دیکھا یہ بیچ میں ایک ہی ہے یہ پورا ہے ہاں ہاں اچھا اوپر کا الگ ہے نہیں ساتھ ہے جوڑا بھائی یہ جو نیچے والا ایک پنچھوڑا ہے یہ پورا ہے ایک ہی ساتھ ہے یہ والا الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے ہاں یہ ہم سے پتہ نہیں کیا گڑ بڑ ہو گئی ہاں ٹک گیا ہے یہ تو پرابلم ہوتی ہے اچھا بھارا اچھا میں نیدا یہاں پر یہ گایٹ کرنا چاہوں گے اس سیٹ کے ساتھ کہ دیکھیں اس کے ٹک کا جو پینڈنٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے اور اس بچی کا ماتھا جو ہے وہ چھوٹا ہے تو آپ جب بھی جولری خریدنے جائیں تو جو بھی بچی برائیٹ بن رہی ہے اس کے فورہیٹ کا جو سائز ہے جو شیپ ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنا ہیٹ پیس خریدیں جاہے وہ جھومر کی جولری اگر سسرال والے بھی خرید رہے ہیں یا میکے والے بچی کو ساتھ لے جانا یہ وہاں مست جولری کیا کپڑے بھی جولری بھی کوئی بھی اسی چیز کیونکہ دیکھیں پہننی اس سے ہے میں جولری کو دے رہی ہوں کیونکہ آپ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہے کہ نہیں لکھے جائے گی بہت ضروری ہے بچی کو لے جانا بچی کے ماباب بھی علاو کرتے ہیں کبھی کبار ماباب بھی علاو نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے ناپ کچھ بچیوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اممہ نے پہلے سی بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے پھر ان کو یہ چاہیے کہ جولری کے ساتھ سے کپڑے بنایا ہے ہاں صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں اب کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے ان کو نہیں پسند آدھا بہت ساڈا ہے تو سمپل ایک نیکلس پہنا چھوٹی سا ٹیکا اور اگر یہ پھر بھراوہ بھی ہو یہ اچھے لگے بلکل بلکل اب یہ دیکھو یہ والے کپڑے وہاں پہ بھی پہن سکتے کہ شادی کے بعد فوراں کئی مہندی ہے یا شادی ہے کئی اور جانا ہے تو یہ کپڑے اور یہ جولری وہاں پہ بھی چل سکتے ہیں یہ کس کی جولری پہنی ہے یہ کس کی پہنی ہے امریکن ڈائیمنٹ امریکن ڈائیمنٹ امریکن ڈائیمنٹ صحیح یہ آگئی وہ جو بولٹن مارکٹ بہت سہرے لگ رہی ہے کیا نام تھا رہمان 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 صاحب کی بولٹن مارکٹ سے یہ پوری جولری ویلویٹ کے اوپر بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں یہ رہمان بردرز کی ٹھیک ہے تو اب جسے اس کا یہ جو گلا ہے وہ بلکل بھی ڈیپ نہیں ہے بند ہے لیکن یہ اس کے اوپر اچھا ہے ہے نا یہ بھی چیز ہے اوکے اب یہ آگئی امریکن ڈائیمنٹ نام کیا یہ ہم نے ابھی دکھایا تھا سٹیپن جولری سٹیپن جولر یہ گولڈ گولڈ کے ساتھ بہرات میں بھی پینسے اور یہ والی میں کیلئے اچھا یہ ہاتھ ہاتھ والے بھی ہیں دیکھو سارا او میلن خدا شاکین ہوتے ہیں شاکین ہوتے ہیں بہت ساری جولری کی دیکھیں جی تو یہ تھا بھئی جولری کے اوپر ہم نے شو کوشش کی کہ آپ لوگوں کو کچھ عویرنس دیں کچھ پتہ لگے کیونکہ زاہر ہے مہنگائی اتنی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں اچھا جولری خریدتے ہوئے اگر ہم کہیں آرٹیفیشل بگ نو کیا ہے کیا دیکھ کر جیسے تم نے ایک تیکے کا بتایا کان کے جو پیچھے کے جیسے جو جاتا ہے جو ڈنڈی ہوتا ہے نہیں ڈنڈی وہ کبھی کبھی موٹی ہوتی ہے موٹی بہت ہوتی ہے کیونکہ سونے کا زیور اتنا ہیوی نہیں ہوتا پہننے میں اور اس سے پکھتے بھی نہیں ہیں چاندی اور سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹپس این ٹرکس لیتی ہوں ایک وہ بہت موٹی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور بہت پتلی بھی نہیں ہو چاہیے کبھی کبھی پہنتے میں مڑ کے ٹوٹ جاتی ہے اگر بہت باریک ہو تو بلکل تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں اس کے علاوہ جو بھی ٹی کا یا سر کا جو بھی آپ لے رہے ہیں پیس اس کے موٹی پروپر کچھے دھاگے میں جڑے ہو پکے میں ہو میں تو سب سے پہلے یہ دیکھتی ہوں کپڑے اٹک نہ رہے ہوں کیونکہ کپڑے بھی تھراب ہوتے ہیں اور جولری بھی ٹوٹتے ہیں آپ لگا کے ہلکا سا دیکھنے کہ وہ اٹک رہی ہے کہ نہیں اٹک رہی ہے اٹک رہی ہے تو وہ کچھا دھاگہ نہ ہو ورنہ پرابلم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ پیس اکڑے اکڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی نہ ہو اچھا ایک آپ سب لوگوں سے یہ سوال ہے جسے کچھ پیس اکڑے اکڑے ہیں اور وہ ڈھیٹ ہو کے اوپر ہو گئے یا نیچی ہو گئے اس کا کیا طریقہ کار ہے مطلب ظاہر اس وقت آپ تو موجود نہیں ہوں گے شادی میں تو کیا کرنا چاہیے کوئی ویکس لگائیں کوئی ایسی چیز ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہلکا ہلکا سا کریں گے وہ اپنے آپ ڈیٹ آنگل ہو جائے گا کھل جائے گا اس کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو دھنا پڑیں کوئی ایک ہلکے ہاتھ سے اس کو یہ نہیں کہ آپ دبا دبا کے اس کو کھول نہیں اور پہلے زمانے میں ابھی پیپ ہے لیکن پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا ہم دیکھتے تھے جو جھمکے بڑی خواتین پہنتی تھی اس پر سہارے ضرور ہوتے تھے ہاں اگر آپ کے سہارے سے آپ دونوں نے لگائے ہوئے سہارے ہیں ہم نے اب سہارے لگانے چھوڑ دی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لٹکتا نہیں ہے ہاں پہ تکلیف نہیں ہوتا کیونکہ میں کوئی بھاری جیس پہنتی ہوں تو درد بہت شروع ہوتا اور دیکھو خواتین کے کان کٹ جایا کرتے تھے بھائی دو ٹکڑے ہیں میں اکثر آپ نے نانیوں دادیوں کے کٹیو جوکریہ تو اس جولری کی بجسے ہی ہوتا ہے کیوں ہوتا تھا وہ بھاری لٹکے وے سہارے وقت پہنے بھی رکھئے اور ٹکڑے نہیں سہارے کے کٹھے سہارے کا مطلب کیا ہے سہارا دینا اور ایسی سہارے جو آپ کو نہیں نظر آتے ہیں پیچھے سے بھی ایک سپورٹ آ گئی ہے بلکل سلے پون آپ لگا لیں سٹاپر ایٹ کرنے ساتھ اس سے بھی اپ کو سپورٹ کان کو بہت نہیں جاتی ہے تینکیو بہت شکریہ آپ لوگوں کا تم لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہمیں اتنی گائیڈلائن اتنی اچھی دی ہے کہ بڑا سمجھ آگیا کہ انسان کو کرنا کیا چاہیے اگر شادی کا ایک دم پریشر اور برڈن آئے تو سارا اببہ پہ نہیں ڈال دیں ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے بھائی جو بہت نہیں آئی ہے تو بہت سارے اور آپشن ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لئے تینکیو سو مچ and خدا فیس گوڈ مارننگ پاکستان ایک بریک ختم ہو گئی نا ہے ہاں نا مجھے باتا ہی نہیں رہے میری ٹیم کوئی آ رہے ہم بریک پہ آپ لوگوں کے لئے خدا فیس ہے میرے لئے خدا فیس نہیں اور آپ کے لئے بھی خدا فیس نہیں چھوڑ سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گوڈ مارننگ پاکستان ویلکم ویلکم باک گوڈ مارننگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ویڈنگ ماسٹر کلاس اور چاہے جولری ہو چاہے کپڑے ہو چاہے میک اپ ہو لیکن اگر آپ کی سکن آپ کے بال خوبصورت نہیں لگ رہے آپ کی اندر سے فیلنگ اچھی نہیں ہے کہ میری سکن عجیب مجھے تنگ کر رہی ہے سو یہ ساری خوبصورتی ہے سارا خرچہ دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے اور جب میں سکن کی بات کرتی ہوں تو آپ کے ذہن میں کچھ نام آتے ہیں جن میں سرے فیرست یہ نام ہے جن سے میں آپ کو ابھی ملواری ہوں تو آئیے ویلکم کرتے ہیں کومل چولی کومل کی کومل رزوی سوالیکم السلام بلکل میں ٹھیک ہوں اور ہمیشہ سے میں نے آپ کو جب بھی فالو کیا ہے آپ نے اپنے سکن اور اپنے بالوں کا بہت خیال رکھا ہے جب آپ کی برینڈ بھی نہیں تھی یہ بہت اچھا ہے کہ آپ انہی برینڈ کے ساتھ آگئے میں نے نکٹولی کومل لانچ کرنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ پاکستان میں لوگ ایک تو جھوٹ بول کے بہت مہنگا پروڈک کیا تو بھیجتے یا اس میں بہت ہی عجیب عجیب چیزیں ڈال کے اس کو بہت سستہ بیجتے ہیں اور میں چونکہ اپسیس تھی اپنی سکن کی وجہ سے دیکھیں حالانکہ میں ٹی وے پہ ہوں میں نے بہت کم میک اپ کیا ہوا ہے میں بھی نیدہ کو بتا رہی تھی کہ میرا الارم دس منٹ پہلے بجا اور میں نے جلدی جلدی دس منٹ میں میک اپ کیا بٹ ٹھیک ہے میرا میک اپ شاید اچھا نہیں لگ رہا ہو لیکن آئیم کانفیدنٹ میری سکن جو ہے وہ بہت اس وقت اچھی لگ رہی ہوگی اچھا یہ آپ کی میں آپ کو ایک دات دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ جو بھی میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کے لیے آپ ڈسکاونٹ کریں اور آپ نہ فیور کرتی ہمیشہ اور اس دفعہ تو آپ نے حدی کر دی گائز اس دفعہ میں ایک بہت بڑی خوشکبری لائی ہوں نیدہ کے لیے خاص نیدہ کی ریکویسٹ پہ میں نے as usual سنڈے تک ہم لوگ سارے اپنے hair care اپنی baby care اور اپنے skin care products پہ flat 15% off ہیں لیکن on top of that flat 15% off میں نے ایک نئی چیز خاص نیدہ کے لیے اجاد کی ہے یہ ہے ہمارا ہزار روپے کا voucher اس کا مطلب ہے میری ٹیم نے ایک research کی تھی کہ ہمارے جو جب بھی میں نیدہ کے شو میں آتی ہوں تو ایک average order کا size کیا ہوتا ہے وہ between 8,000 and 10,000 کا ایک خواہتین جو ہے ایک لڑکی جو ہے وہ order دیتی ہے تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اگر آپ نے 10,000 روپیز کا اس دفعہ اس سیل پہ کوئی بھی order کیا تو آپ کو یہ voucher ملے گا تاکہ آپ کی اگلی پرچس پہ آپ کو اگر کوئی product پسند آ گیا ہے تو یہ 1,000 روپیز فری یعنی 1,000 روپیز میں آپ کو gift دوں گی آپ اپنے اگلے پرچس پہ اگر ہزار روپے کا product ہے تو وہ آپ کے لئے فری ہو جائے گا 2,000 کا ہے تو 1,000 روپے کا ہو جائے گا so this is something we are only running till Sunday اور یہ vouchers Sunday کے بعد ہمارے orders میں نہیں جائیں گے واؤ and now I would like to talk about my amazing gold serum نیدہ مجھے اتنا frustration ہوتی ہے جب میں 1,000 روپے کے gold serums دیکھتی ہوں Pakistan میں stores میں لگے ہوتے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ gold جو کہ ابھی آپ جولری کا show کر رہی تھیں کتنا مہنگا ہو گیا ہے gold how can there be 1,500 روپے 1,000 روپے gold serum it's just not possible 600 روپے تک کبھی میں نے gold serum دیکھا ہے اس gold serum میں 0.01% real colloidal gold ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ skin care میں جو gold ایک metal ہوتا ہے وہ کس طرح use ہوتا ہے gold کو ہم لوگ اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں nanoparticles یہ میں نے خاص کینیڈا کے skin care chemist کے ساتھ مل کے یہ ایک formula develop کیا ہے یہ gold colloidal gold ہے and it is in the form of nanoparticles یعنی یہ اتنا چھوٹا 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 ہے it is made specially کہ یہ serum یا liquid form میں float کر سکے خوبصورت لگ سکے اور چونکہ یہ اتنا چھوٹا particle ہوتا ہے یہ آپ کے skin میں شدید deeply جزب ہو جاتا ہے اور gold اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ خاص skin care کا gold ہے it's not کہ آپ نے gold کی جولری توڑ کے اس میں یوز ہو رہا ہے for skin care and hair care آپ کے environment میں جتنے بھی free radicals ہیں جتنے بھی toxins ہیں وہ آپ کی aging کو accelerate کرتے ہیں یعنی آپ جلدی old لگنے لگتے ہیں آپ جلدی dull لگنے لگتے ہیں اور اس serum کو use کرنے سے آپ کے جتنے بھی free radicals اور environment میں پلوشن ہیں وہ neutralize کر دیتا ہے اس کے ilاوہ اس میں retinol ہے اور retinol کی خاص پاتھ ہے vitamin e almond oil بہت ساری خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں گول کا جو پارٹیکل ہے اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے around جتنے بھی فائدے مند انگریڈ ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے سکن کے اندر تراثل کرتا ہے سو اپنے ریس کے انگریڈ انگریڈ بینیفیت 10 ٹائمز مور اس کے الابہ انتی انفلامی 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 ریتنول اور ویٹمین ای بھی رینکل جو ہیں اینی اگر اپ 20 ویڈی رینکل دیویلپ ہونا شروع ہو رہی ابھی وقت ہے بیٹا آپ لوگ اپنے رینکل کو 20 میں ہی اڈریس کرنا شروع کر دیں تاکہ ایک دفر رینکل آگیا تو پھر آپ کو داکٹر کے باہد جانا پڑے گا پھر ایک skin care cream کچھ نہیں کر سکتی ہے پریونشن is better than cure ابھی سے اپنی میں چاہتی ہوں آپ لوگ ٹرائے کر دیکھیں تاکہ آپ کو پسند آئے تو آپ اس کے آدھی ہو جائیں یہ ضروری ہے so 50% off ابھی avail کریں 50% off آگر ہے دوسری چیز جو میری سب سے hit چیز ہے اس کو نیدا بغایر کہے یہ میرے لٹری ہم لوگ stalking ہوتے سٹاک آوٹ ہو جاتے ہیں اتنی کمپلینٹس آتی ہیں کسٹمر سے کہ ہم نے ایک ہفتے پہلے order کیا تھا میں کیا کروں میں پرسنل ہی آپ لوگوں سے مزر چاہتی ہوں ماشاءاللہ یہ میرا new and improved formula ہے اس میں میں نے increase کیا ہے وائٹیمن C بکوز اس میں بھی وائٹیمن E ہے اور میرے سارے سرمز جو ہیں وہ amazing ہیں تو میں نے کہ how can I make my glow serum next level stem cells کا تو آپ لوگ مجھے کئی دفعہ کہتے وے سن چکے ہیں کہ stem cells جو ہیں وہ plant based ہیں حلال ہیں اس میں کوئی alcohol نہیں ہے it will go and جو بھی آپ کی skin کی non clinical problem ہے وہ solve کر دے گا اگر آپ کی uneven skin tone ہے وہ ٹھیک کر دے گا اگر آپ کی open pores ہے وہ ٹھیک کر دے گا اگر آپ کی dry skin ہے patchy skin ہے وہ ٹھیک کر دے گا اور یہ magical stem cell technology infused with vitamin C glow serum جو ہے وہ پہلی دفعہ 30% off پہ میں نے دیا ہے and this 3 0 30% off is only valid till sunday تو آپ جلدی سے یہ numbers جو لکھے ہیں ان پہ آپ کال کیجئے بکوز یہ offers sunday کے باد ہوگا and I don't think میں زندگی میں کبھی اتنا زیادہ اب off دوں گی right I just want people to try it because literally I can't live without this یہ دو drop صبح out my baby lotion okay ابھی تو بہت time ضروری ہے exactly جو نہیں بھی استعمال کرتا اس کو بھی استعمال کرنا چاہے سردیوں کا موقع اتنی مطلب آپ شادیوں میں جا رہے ہیں آپ کی جو کڑائیاں خارش ہو رہی ہے یار body پر آپ کی foundation بیٹھ نہیں رہی ہے nose سے آپ کی foundation رہی ہے ہمارے پاس beautiful body lotions ہیں ایک jasmine infused جس میں real jasmine extract ہے اور ایک brightening body lotion ہے کہ اگر آپ کی dull skin یا uneven patchy skin سردیوں میں ہو جاتی ہے اور جونکہ آپ کی dry dehydrated skin ہو جاتی ہے تو ساتھ میں اس کی discoloration بھی آپ کو لگتی ہے لیٹرلی آپ ہاتھ الگ کلر ہوں گے آپ کے پیر الگ کلر 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 آپ کا جسم الگ کلر کلر ہوگا so hydrating your skin guys is so crucial not just your face your entire body now baby lotion یہ baby lotion it softens your baby skin it hydrates your baby skin it nourishes your baby skin اس میں کوئی harmful ingredient نہیں اس میں vanilla extract ہے آپ کا baby vanila vanila smell کرے اس میں honey extract کیونکہ honey جو ہے کچھ لوگوں کو کیونکہ honey بہت strong ہوتا ہے وہ react کرتا ہے تو اس میں خاص ایک honey کی formulation ہے یہ نہیں کہ آپ نے raw honey لیا موہ پہ توپ لیا ہو سکتا ہے آپ کو allergy ہو جائے irritation extract especially formulated in a lab خاص کر کے بچوں کے لئے کہ بچوں کو وہ سارے anti inflammatory antibacterial and nourishing benefits ملیں جو کہ ہمارے شہد میں ہوتا ہے اور یہ body lotion جو ہے winters آگئے ہیں لازمی لازمی اس سے آپ نے especially اگر one year سے کم ہے آپ کا baby تو میں recommend کرتی ہوں کہ آپ نے 5 minute کم as کم daily مالش کرنی ہے یا تو میرے baby oil کے ساتھ یا میرے body lotion کے ساتھ اگر آپ کو oily baby نہیں چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ وہ dress بھو جائے فورا کپڑے پینا دیں آپ تو this body lotion is the answer for you guys there is another lotion that i would like to talk to you about and that is my brightening body lotion جیسے largest organ ہے یعنی آپ کے دل اور گردے اور آنکھیں ان سارے organ سے سب سے بڑا آپ کی body میں organ آپ کا skin ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ skin جو ہے وہ سب سے زیادہ pollutants and toxins جو آپ کو age کرتی ہے جو آپ کو بیمار کرتی ہے جس سے آپ cancer ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے environment میں آپ کی body جو ہے وہ absorb کر رہی ہے اچھا ان دی ہے 0.01% اس پہ 50% 50 off ہے and میرا جو number one product ہے رولی کومل کا Glow سرم جس پہ میں کبھی اتنا off نہیں دیتی اس پہ 30% off ہے ساتھ میں winter آگئے ہیں پلیز دو try my body lotions on yourself and on your father and on your babies بردہ thank you so much کومل thank you for having me so جی یہاں آج میں یہاں sign off کر رہی ہوں اور جو کل ہم آپ سے ملاقات کریں گے وہ دولان کی تو خالی شادی نہیں ہوتی دولان نہیں ہوگا تو شادی کیسے ہوگی دولان دولان کے ابو دولان کے بھائی جو سارے دولان کے ساتھ اس کی فیملی ان سب کو فوکس کر کے کل کا پروگرام دیزائن کیا گیا کیونکہ ویڈنگ جو ہے وہ دولان کی نہیں دولا کی بھی ہوتی ہے so good morning پاکستان میں کل ہم آپ کو educate کریں ویڈنگ ماسٹر کلاس میں دولا کے حوالے سے good morning پاکستان خدا حافظ